بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مکمل بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معفر ما دے گا اللہ تعالیٰ کی برابر ہے اللہ تعالیٰ واحد حقی کی ہے ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سمات فرما لیجئے امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام موسیق قاظم سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام جعفر صادق سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام محمد الباقر سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام زین اللہ بدین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام حسین رضی اللہ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی مولا علی شہر خدا رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا حضور نے فرمایا مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے دل سے پہچاننا اور زبان سے قرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعزا سے عمل کرنا تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جس نے نظرت آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا کہ تصورات تک نہیں ہوتے اور وہاں کر رہنے لگے کہ جہاں خوشی بھی جو ہے وہ غم میں لپٹی ہوتی ہے تصور نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن مجید تذکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث احسان اس راستے کے اندر جو رہبر ہوتا ہے اسے پیر اور مرشد کہتے ہیں اس کی نشانی کیا ہوتی ہے ایک ہاتھ میں اس کے سنت یا مصطفیٰ کی شما ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا آسا ہوتا ہے تصور دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا نام نہیں ہے دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ سیکھنے کا نام ہے اور وہ سیکھنے کے لیے کبھی الگ تھلگ رہنا پڑتا ہے حاضر رحمت و میرے ربی آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 184 میں نمبر تک پہنچ گئی آج جس ہستی کو سرنامہ اکلام بنا رہے ہیں ابو نجم غزالی زمان سید احمد سعید قازمی چشتی قادری نقشبندی امروحوی سمہ ملتانی رحمت العالی تاریخ ولادت مارچ 1913 ہے اور بمطابق چار اب یوسانی تیرہ سو اکتیسی جی تاریخ ویسال پچیس رمضان مبارک 1986 عیسوی بنتی ہے رہیجری جو ہے وہ 1406 ہے آپ شاہ بازلہ مکانی کندیل نورانی الشیخ سے دبلکادر گلانی الحسنی ورحسینی رحمت العالی کے ویسال سے سات سو ستر کمری سال بعد پیدا ہوئے آپ کو دنیا سے گئے ہوئے تیرہ دسمبر دو ہزار بائیس میں اندازاً 38 کمری سال ہو چکے ہیں آپ کا مزار پر انوار موجودہ ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان کے اندر ہے آپ زیارت کر لیں فاتحہ بھی پڑھ لیں یہ کلپ ہمیں ملتان سے ہمارے لسنر جناب حافظ مبشر اقبال صاحب نے بھیجا ہے ان کا بھی شکریہ اور ان کے جو ساتھی تھے ان کا بھی شکریہ آج کی مزو کی جزیات جو ہیں وہ کچھ یہ ہیں نام سے برکت خاندان ولادت و تربیت لہور آپ کی آمد ملتان و مستقل قیام آپ کی تبلیغ تدریز تصنیف اور ان سے طلابہ کے لیے نکات باطل فرقوں کی مخالفت آپ کا وصال کچھ زمنان بات ہیں غزالی زمہ اس کو غزالی نہیں پڑھیں گے اس کو غزالی پڑھیں گے غزالی زمہ تو وہ جو امام ہیں امام غزالی ہیں وہ غزالی نہیں ہے غزالی زمہ کا معنی اپنے زمانے کا غزالی یہ ٹائٹل کتنا بڑا ہے اس کے لیے آپ کو امام غزالی کا مقام ملوم ہونا چاہیے میں نے امام غزالی کا تذکرہ ایک سو سات نمبر سٹوری پہ کیا ہے سن لیجئے امام غزالی کو امام الحرمین نے باہر زخار کہا ہے امام نواوی نے ان کی کتاب کے متعلق کہا کہ وہ رہنمائی یوں کرتی ہے جیسے قرآن مجید کرتا ہے امام محمد بن یہیہ نے فرمایا الغزالی هو الشافعی الثانی امام غزالی جو ہے یہ دوسرا شافعی ہے امام بن عساکر نے کہا کہ امام الغزالی جیسا ذہین نہ دیکھا نہ سنا امام شازلی فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدو جب تم کو کوئی حاجت ہو تو امام الغزالی کو وسیلہ بنا یعنی اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اہل پاک امام الغزالی کا صدقہ ہماری حاجت کو بھول رکھا امام محیدین ابن عربی نے کہا حجت الاسلام الغزالی من رواسائی اہل الطریق یہ میں نے آپ کو مختصر بتایا ہے کہ امام الغزالی کا مقام کیا تھا تو احمد سید قاظم رحمہ اللہ کو غزالی زمہ کہا جاتا تھا تو سمجھ جاؤ کہ کتنا علم تھا اس حسدی کے پاس اور ان کو ایک نے نہیں لاکھوں نے اپنی تحریر کے اندر اور تقریر کے اندر غزالی زمہ کہا ہے تو مختصر سننے کے بعد اب سوچو کہ سید احمد سید قاظمی کتنے عظیم تھے کہ آپ کو علماء نے اور وہ علماء جو علماء کے اساتذہ ہیں انہوں نے غزالی زمہ پکارا ہے شیخ القرآن والحدیث اساتذہ کے استاد علماء سردار احمد لائل پوری رحمت اللہ علیہ آپ کو غزالی عصر پکارتے تھے خود وہ کتنے بڑے علماء تھے اور پاکستان کے سچے علماء آپ کو غزالی زمہ رازی دوران بہکی وقت محدی سے پاکستان کہہ کر پکارتے تھے شاعر بخاری علامہ محمود رزوی صاحب نے آپ کو غزالی زمہ رازی دوران امام المفسرین سید المحدیسین کہہ کر پکارا ہے خود وہ شاعر بخاری علامہ محدیس کے چوچوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو ایک عظیم جلسہ کیا دا جس میں علماء کی بھی تعداد بہت زیادہ تھی اور جمع غفیر تھا اس میں آپ نے آپ کو غزالی زمہ کہہ کر پکارا تو ذاتی نام سے یہ عطا کردہ نام جو ہے مشہور ہو گیا دنیا میں بڑے بڑے سکالرز آئے ہیں نابغے بھی آئے ہیں غزالی زمہ کسی کے ساتھ نہیں لگا نہ کسی نے جرت کی ایک لگا سکا ہے غزالی زمہ کسی کے ساتھ نہیں لگا کسی نے لگانے اور چپکانے کی کوشش کی تو چپک نہ سکا میں جامعہ نیمیہ میں پڑھتا تھا گریش اللہور میں تو اشتہارات جو ہے وہ باہر لگتے تھے پڑھتا تھا میں چھوٹا ہوتا تھا مجھے کیا معلوم ان لفظوں کا تو غزالی زمہ رازی دوران پڑھتا کسی مغلوی اللہ ماں مفتی محدث مفقر کسی کی جرت نہ تھی اپنا ہو یا بیگانہ اس ٹائٹل کو جٹلا سکے کہ بھائی یہ غزالی دوران کیسے ہوئے کیونکہ آپ کو قرآن مجید حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ بھی عبور تھا اور اوپر سے تصوف ان کے وسال کے بعد کئی علماء نے کہا آج سنیت جو ہے وہ یتیم ہو گئی 1973 میں کتب مدینہ خلیفہ اعلی حضرت زیاؤتین مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پاکستان میں دو ہی معتبر عالم ہیں ایک سید ابو البرکات دوسرے غزالی زمہ سید احمد سعید قاسمی رحمت اللہ اب اتنے اعلی مقام تک پہنچ گئے تھے کہ جن کے عقائد سے متاثر ہو کر آپ پر حملہ کیا بلکہ حملے کیے گئے انہوں نے بھی آپ کے وسال پہ تذیعت نامہ لکھا بلکہ لکھنا پڑا ورنہ سیاسی موت ہو جاتی غزالی زمہ آپ کو پکارا جاتا ہوں آپ کے علم کی وجہ سے سید مائیس لفظ پر 146 نمبر سٹوری پہ گفتگو کر آیا ایک نیا حوالہ سناتا جاؤں آپ کو فیض القدیر جلد پانچوی سوہ چھتیس پہ ہے کہ گھر کا جو مالک ہوتا ہے اس کو بھی سید کہتے ہیں اور جو بیوی ہے اسے بھی سیدہ کہتے ہیں غزالی زمہ مخلوق کے ہر لحاظ سے سید ہے غزالی زمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں ہر لحاظ سے سید ہیں مگر آپ کو سید اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے آپ کا پاکیزہ شجرہ نصب امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر بکتا حضر رحمت امی ربی میں نے آپ کے مزار پر حاضری دی دلائل الخیرات جو ہے وہ مکمل پڑی یہ آپ کا مزار جو ہے وہ عراق ملک بغداد شہر اس کا آگے قازمین میں آپ جائیں تو وہاں آپ کے مزار جو ہے ماشا اندر ایک عجیب روحانیت ہے سبحانہ آپ نہیں گئے تو باہر سے جو ہے وہ زیارت کر لیجئے اس لیے آپ کا نام یوں لکھتے ہیں سید احمد سید قازمین احمد احمد سید آپ کا ذاتی نام ہے سید کی وجہ سے آپ کے تمام موریدین جو ہیں وہ سعیدی کہلواتے ہیں سعیدی ملے گی آپ کو وہ آپ کے سعید نام کی وجہ سے میرے استاد شیخ القرآن والحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ اتنا بڑا محقق جس کا مورید اور شگرد ہو وہ غزالی زمان ہی ہو سکتا ہے جن طلابانیں ان کی شرح مسلم شریف پڑی ہے اور ان کی تفسیر پڑی ہے وہ سمجھیں گے یا جنہوں نے ان سے پڑا ہے اتنا عظیم شخص جن کا مورید ہے اور قطبوں میں بیٹھتا ہے وہ غزالی زمان ہی تو کیا چشتی چونکہ آپ نے خلافت لی اس سلسلے میں اپنے برادر اکبر شیخ الحدیث سید محمد خلیر قاسوی رحمت اللہ سے اس لیے چشتی ہے آپ کے نام کے ساتھ قادری آتا ہے قادری آپ اس طرح ہیں کہ یہ خلافت آپ کو مفتی آزم ہند علامہ مصطفی رضا خانبریلوی رحمت اللہ نے اطاف فرمائے امروحوی امروحا شہر کا رہنے والا کہا جاتا ہے کہ جو امروحا ہے نا یہ دو ہزار پانچ سو سال پورا نئے شہر ہے موجودہ ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کا ایک قصبہ ہے یہ امروانا یا امروانم سے بنا ہے اور سینسکریٹ زبان کا لفظ آئی ہے مانا کیا جاتا ہے آموں کی جگہ اور اسے امروحا بھی پڑھا جاتا تھا پھر امروحا سے ہوا امروحو اب اسے امروحا کہتے ہیں وہ جگہ جہاں امروحو مچھلی بگسرت ہوتی ہے یہاں کی بہت مشہور روحانی شخصیت ہے سید حسین شرف الدین نقوی دادا شاہ علاہ واسطی رحمت اللہ چھپن نمس سٹوڈی بھی میں میں ذکر کر رہا ہے غزالی زمان امروحا عاموالی زمین سے ترکے وطن کر کے عاموالی زمین یعنی ملتان میں مستقل سکونے کے پسیل ہوئے بھئے ملتان بھی عاموں کے لئے یہ مشہور ہے نا یہ نہیں کہ ملتان کا معنی عام ہے اس لیے میں نے امروحوی سے امروحوی سمہ ملتانی لکھا غزالی زمان کے ہوئے عباؤ اجدان جو ہیں اکبر بادشاہ کے دور میں دہلی میں آ کر آباد ہوئے پھر اہاں بھی کہ خاندان سے میر محمد اشرف شاہ قازمی رحمت اللہ لائے عامروحا تشریف لائے اور یہیں سکونت اختیار کر لیں یہ خاندان علم و عمل میں عامروحا میں ایک مقام رکھتا تھا سید یوسف علی شاہ بہت بڑے عالم تھے اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا نام رکھا سید مختار احمد انہیں خوب علم پڑھایا ان کو اللہ تعالی نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا چھوٹی عمر میں ان کا نکاح علمہ فاضلہ طیبہ طاہرہ و حیدہ تنیسا سے ہو یہ درس نظامی مکمل پڑی ہوئی تھی اس پاکیزہ جوڑے کو اللہ تعالی نے انیس سو تیرہ میں ایک خوبصورت بچہ عطا فرمایا نام احمد سعید رکھا تربیت شروع ہی سے امدہ طریقے سے ہوئی باپ عالم والدہ عالیمہ والدہ مائدہ اس بچے کو وضع کردہ سٹوریز نہیں سنا دی بھی قرآن مجید سے سناتی حدیث مبارکہ سے سناتی صحابہ کرام کے واقعات سناتی یوں بچے کے دماغ کے اوراک پہ صرف اللہ رسول ہی تحریر ہو رہا تھا آپ سفر کرنے کے قابل ہوئے تو آپ کے والد اگرام ہی ایک دن آپ کو اللہ حضرت عظیم البرکتہ شام رضاقہ پر رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گئے اللہ حضرت کی عمر اس وقت ساٹھ سال کے قریب تھی انہوں نے آپ کو گود میں بٹھایا اور دیر تک اپنی دعاوں سے نواز دے رہے پانچ سال غزالی عظمہ کی عمر ہوئی اپنے والی صاحب کو تلاوت سنے آپ قرآن سن کر بہت خوش ہوئے اپنی دستان اتار کر بچے کے سر پر لگ دی اور دست شفقت پھر تو یہ فرمانے لگے میرا بچہ بہت بڑا عالم بنے گا مان باپ کی آرزویں دیکھتے تھے میرا بچہ بہت بڑا عالم بنے گا دنیا اسلام نے اس دعا کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے مگر والی صاحب کی زندگی نے وفانہ کی انتالیس سال کی عمر میں ہی رخصت ہو گئے بہت چھوٹی عمر بھئی انتالیس سال غزالی زمان سید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر اس وقت چھے سال تھی والی صاحب کے وسال کے بعد آپ کی سرپرستی آپ کے بڑے بھائی سید محمد خلیق قاسمی رحمت اللہ علیہ نے کی اور عام مدرسہ شاہ جہاں پور میں شیخ الحدیث تھے حفظ قرآن سے حافظ الحدیث تک کا سفر آپ نے برادر اکبر کی نظروں کے سامنے تکی بڑی مشکل آتا ہی کھانے کو بہت کم ملتا تھا لیکن آپ فرماتے ہیں میں پھر بھی روزانہ کے چالیس چالیس پیجز زبانی یاد کر لیتا تھا حدیث کے غزالی احمد بننا آسان نہیں ہے آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عالمہ تھی آپ احران ہوگے سن کر کے اداعہ شریف پڑھتے ہیں آپ نے ہم نے والدہ ماجدہ سے پڑھا ہے سولہ سال کے ہوئے تو تمام علوم و فنون قرآن و حدیث میں ماہر تھے آپ کی دستار فضیلت کے پروگرام میں سید علی حسین عشرویق کا چوچوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے غزالی زمان کی عمر سولہ سال تبلیغ کے تمام اصاف تدریس کی تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی مناظرہ ہو کہ وعص تدریس ہو کہ تصنیف اللہ نے حرمدان کا شاہ سوار بنا دی پاکستان بننے سے اندازاً اٹھارہ سال قبل لہور تشریف لائے کچھ حباب سے ملنا تھا سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کرنی تھی اس وقت جامع نومانیہ بہت مشہور تھا اب وہاں علماء سے ملاقات کے لیے گئے وہاں حافظ جمال صاحب مسلم اس ثبوت پڑھا رہے تھے آپ اس کو اصول الاحکام بھی کہہ سکتے ہیں اصول فکح بھی کہہ سکتے ہیں لگتا ہے پڑھتے ہو ویسے یہ لگتا ہے جسے علم الکلام کی منطق کی فلسفہ کی کتاب ہے یہ محیب اللہ بن عبدالشگور البحاری کی لکھی ہوئی ہے ماں اسے دیکھتا تھا نا جب تمہیں کہہ کرتا تھا بس اسے یاد کر لو کلام منطق فلسفہ اصول فکح اصول الاحکام سب آ جائیں گے بھئی تمہیں یعنی وہ انداز تمہیں آ جائے یہ کتاب جس طالب علم کو یاد ہو پھر وہ کسی کو آگے چلنے نہیں دیتا غزالی زمان کو یہ کتاب زبانی یاد تھی مجردہ پہ گفتگو ہو رہی تھی آب آڑ گئے اس پہ جو آپ نے سوالات کیے اترازات کیے تو حافظ جمال صاحب بڑے متاثر ہوئے یا اتنی چھوٹی سی عمر و اتنی پختہ گفتگو انہوں نے خلیفہ تاج الدین صاحب سے کہا یہ لڑکا بہت زہین ہے اسے یہاں استاذ رکھ لو سولہ سترہ سال کی عمر اسے استاذ رکھ لو اب اتنا بڑا استاذ جس کی تعریف کر رہا ہے کیسے ان کرو آپ کو چامعہ نومانیہ میں استاذ رکھ لیا گیا یہ بڑا ٹاپ کا مدریہ ساتھ ہتا جانتے ہیں کہ سولہ سترہ سال کی عمر میں کتابیں کونسی پڑھا رہے ہیں بھئی اتنی عمر کی اندر تو کسی کو سرو ناف دیتی جائے تو بڑی بات ہے غزالی زمان کو سولہ سال کی عمر میں استاذ مقرر کیا تو کتب آپ کو دی نور الانوار کتبی مختصر المعانی شرع جامی اب عمام نہیں سمجھے گی یہ کتابیں گیا ہیں یہ تو اسے پتہ جلے گا جو مدرسہ میں پڑھتا ہے یا پڑھ کر آیا ہے غزالی زمان کا نوجوانی میں ہی وہ انداز تھا کہ طلبہ کا رہجان آپ کی طرف بڑھ دیا طلبہ کہنے لگے بھئی ہم اسے پڑھیں گے یہ سمجھاتے والا ٹاپ کا ہے آپ کو اور اسبات دے دی رہے ہیں جو نور الانوار کتبی مختصر المعانی یا شرع جامی پڑھتا ہے اس کے بعد ایک دو ہی ہوتے ہیں وہ بڑا ٹاپ کا استاد ہوتا ہے آپ نے سولہ ماہ تک یہاں پڑھایا پھر واپس عمروحہ چلے گئے اور چار سال تک عمروحہ کے مدرسہ محمدیہ حنفیہ میں پڑھاتے ہیں آپ کی جان پہچان کے تھے ایک حکیم جان عالم سام تو انہوں نے آپ کو خط لکھا کہ آپ یہ ابھی جو موجودہ پاکستان کا شہر اکارہ ہے یہاں تشریف لائیے ضرورت ہے تو آپ عمروحہ سے اکارہ تشریف لائے یہ اکارہ جو ہے یہ نیا ذرائی شہر بنایا گیا تھا گریزوں کے طور کے اندر یہاں ایک کلا ہوتا تھا اکان اسی سے اکارہ بنا ہے ویسے اکارہ کا مطلب ترکی زمان میں تیر انداز ہوتا ہے غزانی زمان اکارہ تشریف لائے تو یہاں کمیونٹی کو اتحاد کو توڑا جا رہا تھا شرک و بدت کے پھوڑا کے ساتھ اور کہا جا رہا تھا کہ وہی عقائد صحیح ہیں جو سعودی عرب پھلا رہا ہے یا جو اس کے تابع فرمان بتلا رہے ہیں یا کروزی کاکیتہ پھلایا جا رہا تھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے حضور نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے وہ ہمارے جیسے ہیں ہر طرف فرقہ ورائیت پھلا رہے تھے پورے ہندوستان کے خلاف کوئی نہ کوئی نئی چیز لے آئے تو جب کہا جا تھا فساد نہ پھلا ہو تو بولتے ہیں ہم اس لاکر رہے ہیں غزانی زمان اکارہ میں توحید و رسالت اس انداز سے پھر بیان کی کہ لوگوں پہ حقیقت واضح ہوئی باطل کی عادت رہی ہے جو اسے لا جواب کر دے اس کے بارے میں مشہور کرتے ہیں یہ فساد پھلا رہا ہے فرقہ ورائیت پھلا رہا ہے حالانکہ وہ خود نیا ہے یہ سب مسلمان تو کسی نہ کسی حدیث پر عمل کر رہی رہے تھے بات کو سمجھ میں رہی ہے میں نے یہاں امریکہ میں ایک صاحب سے یہ کہا کہ آہ حضور کی جب حدیث ہے اور بہاری میں ہے اور صحیح حدیث ہے کہ چاند دیکھو تو رمضان شروع چاند دیکھو تو عید شروع تو آپ عمل کیوں نہیں کر رہے کہنے لگے یہ کمیونٹی کو اکٹھا کرنا ہے سمجھیں اس وقت آپ امریکہ میں کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں وہ یہی جواب ہے یہ کمیونٹی کو اکٹھا کرنا ہے تو یعنی کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے صحیح حدیث کو ریجیکٹ کر دیا تو میرا پھر کوئی سی لیے ہے کہ جب انیس سو بیس میں ساری کمیونٹی اکٹھی تھی سارے ملکوں کی ان کو کیوں توڑا گیا ملاد مناتے تھے نا ولیوں کی عزت کرتے تھے تظیم کرتے تھے نا تو پھر ان کو کیوں توڑا گیا غزال یہ زمان اکارہ میں تبلیغ کر رہے تھے لوگوں کے اکات جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے تھے آپ کے برادر اکبر کے ایک دوست تھے سید نفیر عالم رحمت اللہ انہوں نے آپ کو خاجہ مینودی نجمی چشتی رحمت اللہ کے عرص پر ملتان دعوت دی میں ان کے بارے میں باون نمبر سٹوئی پر بیان کر رہا ہے اور سید نفیر عالم جو تھے یہ سلانہ کرواتے تھے خاجہ کا عرص تو عرص خاجہ پر غزالی زمانے وہ علمی اور نکاتی تخریر کی کہ سب نے سراخ اور سید صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ مستقل ملتان آ جائیے آپ نے عرص کی سید صاحب مائے برادر اکبر کی اجازت کے بنا نہیں آ سکتا انہوں نے باپ کی طرح پالا تھا بھئی ویسے بھی بڑا بھائی والد کے بعد باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے اگر کوئی سمجھے تو سید نفیر صاحب نے سید محمد خلیل صاحب کو کہا کہ انہیں ملتان بھیجیے انہیں اجازتیں دی آپ ملتان تشریف لے گئے جہاں آپ نے رہائش اختیار کی وہاں تدریس شروع کر دی تو طلبہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ عمروحہ سے لاہور کیسے آئے پھر اکارہ آئے پھر ملتان کیسے آئے تو جو ملتان پہنچے تو جس مکام میں رہنے لگے وہیں تدریس شروع کر دی تو طلبہ کتنے تھے تین اللہ کا نام لے کے کام شروع کر دو یہ مند دیکھو کے گوانا یہ بھی ہے تو کافی ہے تین طلبہ سے مدرسہ شروع کیا ملتان میں غزالیہ زمانہ عمر 1935 میں مسجد حافظ شرخہ میں بعد نماز فجر درس قرآن شروع کر دی واہ 1913 میں پیدا ہوئے 1935 22 سال کی عمر میں درس قرآن شروع کر دی 18 سال یہاں درس دیا یعنی 1935 سے 1953 تک ان سالوں میں امن پسندوں نے بڑا فساد پھیلایا امن پسندوں نے بڑا فساد پھیلایا ہر طرح سے درس کو روکنے کی کوشش کی پہلے تو یہ کوشش کی کہ یہ جوان علم ہی نہیں رکھتا اس کو ثابت کیا جائے تو درانے درس وہ ترہ ترہ کے سوالات کرتے ہیں ہاں ایسے جواب دیتے کہ مو بند کر کے رکھ دیتے ہیں حسد کی آگ اور بھڑکی غزالی زمانے صرف چھے مہینے رزانہ چھے مہینے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر درس دیا بھئی علی کا لال ہے بسم اللہ کا درس تو دے گا پھر کا ورائیت نہ پھیلاو ہم اصلاح کر رہے ہیں جیسے دل فریو جملے بولنے والوں نے بڑے ظلم ڈھائے آپ کے اوپر آپ پر کودہ پھینٹتے ہیں آپ جب اپنے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں باہر سے کنڈی لگا دیتے ہیں آپ کو پتہ ہیں وہ پرانے دور میں باہر کنڈی ہوتی تھی باہر سے کنڈی لگا دیتے ہیں اور جب آپ راہ کو گھر سونے کے لیے جاتے تو بالکل اہم دروازے کے آگے گندگی رکھ جاتے ہیں دھیر گندگی کا تاکہ جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں ان کے کپڑے گندے ہو جائیں اور یہ دیر ہو جائے اور یہ درس نہ دے سکے ایک امن پسند نے فرقہ ورائیت کو ختم کرنے والے نے کیا کیا کہ اس نے آپ کی جہاں کتب تھی وہ دیوار میں نقب لگا کے اندر سے ساری کتابیں چوری کر لیں مگر یہ غزالی زمان اب کتابوں کے محتاج نہیں ہیں اب سمندر سے سیدھا پانی آتا ہے اس درس کی وجہ سے اڑوس پڑوس میں آجو باجو کے جدنے بھی علاقے تھے شہر تھے گاؤں تھے ہم مشہور ہو گئے اب امن پسندوں نے کیا کیا ساتھ محرم اچھ شریف سے پندرہ کلومیٹر مغرب کی طرف مقام بلہ جھلن وہاں ایک مولوی ساتھ مولوی امام دین صاحب انہوں نے آپ کو دعوت دے دیجئے آپ تشریف لائیے گا تو بات پھیل گئی کہ غزالی زمان تشریف لائیے تو وہاں ایک مولوی ہوتا تھا حبیب اللہ گمانوی اس نے تو لڑائی ڈلوا دی اندر ہی دیکھئے نا فرقہ ورائیت یہ صرف سب نعرے ہوتے ہیں بھائی صاحب آپ ہسٹری دیکھیں تو سب سے زیادہ فرقہ ورائیت ان لوگوں نے پھیلائی ہے جنہوں نے اس نعرے کو لڑائی ڈال دی حافظ محمد کمال نے معاملہ درستگیار مولوی صاحب سے کہا کے دیکھو پورے ہندوستان کی طرح یہاں بھی اکثریت ملاد منانے والوں کی ہے آپ کی ہر حرکت کمیونٹی کے اطحاد کے خلاف ہوگی تم کوئی شرارت نہ کرنا اس وقت تو وہ من گیا منافق آدمی یس 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 تو لگے ہی رہتا ہے غزالی زمان تشریف لائے ابھی اپنے تقریر شروع ہی کی تھی وہ سٹیج پہ گیا اس نے آپ کا گریبان پکڑ لیا اس کے دو ساتھی آئے اور انہوں نے ڈنڈوں سے حملہ کر دیا اور اس آمن پسند مولوی صاحب کے ایک شگرد نے کلہاری سے غزالی زمان پر اس طرح وار کیا کہ وہ اپنی طرف سے سمجھ گیا تھا کہ اب یہ شہید ہو گئے فوت ہو گئے اس کے بعد وہ بھاگ گئے جلسہ کیا ہونا تھا بھگدر مچ گئی آپ کو دھیاتی فسٹ ایڈ جو ہوتی ہے وہ دی گئی اور رضائی میں لپیٹ کر اونٹ پر بٹھا کر اچھ شریف لائے وہاں سے پھر احمد برشر کی آسپتال لائے گیا آپ کو کار پر بٹھا گیا ایک ماہ تک آپ موت اور زندگی کی کشمہ کشمہ بڑے بڑے لوگ آپ کی اتماع دانی کے لیے گئے پھر جماعت علی شاہ رحمت اللہ مہتے سے کچوچ بھی ہفتوں ہوا رہا تھے سید جماعت علی شاہ آپ کو حکمت بڑی آتی دی آپ دعائییں بنا بنا کے حضرت کو دیتے اللہ نے پھر آپ کو شفاہ عطا فرما دی ایک سید زادے کی توہین اور حضور کی توہین کی وجہ سے مولوی صاحب مرتے دم تک ظلیل ہوتے رہے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی شاید آپ کو آجائے جن باتوں کو تم پبلک میں سنن نہیں سکتے تو ان باتوں کو آج تک کتابوں میں کیوں رکھا ہوا ہے کتابوں میں رکھ چھوڑنے کا مطلب ہے لوگوں پہ ظاہر ہو تو جب کوئی بیان کرتا ہے تو غصہ کیوں کرتے ہو یہ میرا سوال ان تمام لوگوں سے ہے جو کہتے ہیں جو چھوڑی جی ان باتوں کو چھوڑی جی کتابوں میں کیوں رکھی ہیں وہ پھاڑو نکالو ان کو تو معلوم یہ ہوا کہ دل میں کچھ اور ہے زبان پر کچھ اور ہے چھاپا ہے تو پھر چھپاتے کیوں ہو تو جب چھاپ دیا ہے تو چھاپا ہے اس لیے کہ دوسرے پڑھیں مولوی قائم الدین دیوبندی نے مولوی حبیب اللہ دیوبندی کے ساتھ مل کر غزالی زمان پر حملہ کیا تھا یہ ایک دن جلال پور پیر والا میں تقلیل کرنے آیا تو مولانا اللہ دیتہ صاحب اور ساتھیوں نے پکڑ گھر پٹائی کر دی وہ شکیرت تھے غزالی زمان کو ملوم ہوا تو سیاسی تردید نہیں حقیقی جلالی اور غزب سے فرمایا تم نے میرے سواب میں کمی کر دی اللہ اکبر یہ ہیں وہ لوگ جو امن پسند ہیں اور جو کہتے ہیں جو کہہ سکتے ہیں جو فرقہ ورائیت مل پھر باقی جتنے لوگ سنیوں کے علاوہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ جھوٹ گو رہا ہے اس لیے کہ وہ فرقہ خود پھیلا رہا ہے اب جس بندے نے اپنی دانست میں قتل کر دیا ہے آپ کو اس کو صرف مارا آپ نے فرمایا جلال نہیں سیاسی بیان نہیں ہے آپ نے فرمایا تم نے میرے سواب میں کمی کر دی اسے کیوں مارا تم نے سنو سندل کے درخت کو جب کلھارا کاٹتا ہے تو وہ اس کا موں بھی خشبودار کر دیتا ہے آہستہ آہستہ آپ کے درس میں عمرہ بھی آنے لگے آپ حضرت چپ شاہ رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں عشاء کے بعد درس حدیث بھی شروع کر دی آپ نے لوگ اور اوپر سو مشکہ شریف شروع کی پھر بخاری شریف اتنے بڑے عالم دین کی صادقی ملازہ کیجئے اور وہ جگہ دیکھ لیں چپ شاہ رحمت اللہ علیہ کے مزار یہ زیارت کر لیجی یہ چپ شاہ رحمت اللہ علیہ کے مزار کی اور زیارت جگہ بھی دیکھ لیجی کہ غزالی زمان یہ نہیں دیکھ رہے تبلیغ ہونی چاہیے یہ کلپ بھی ہمیں حافظ مبشر اکبال صاحب نے بیچا ہے علامہ کوکم نورانی کے والد روایت کرتے ہیں کہ درس حدیث کے اندر بعض اوقات خاموشی سے عطا اللہ شاہ بخاری آ کے بیٹھ جاتے تھے ان کی عمر دیکھو اور ان کی دیکھو یہ ٹوئی شنگ اور وہ اس وقت عروج میں تھے جب نیرو تھا کانگرس تھی وہ ان کی تقریریں سننے آ کرتا تھا میں دیکھو تو غزالی الزمان کی جب نظر پڑتی ہے تا اللہ شاہ بخاری پہ تو فرماتے آپ سید ہیں زیادتی نہ کریں آ کے تشریف لائیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے پاس کیسے کیسے ہیرے تھے کوئی نور تو کچھ بھی شاہ نہیں ہے غزالی الزمان کے درس قرآن درس حدیث دونوں کی شورت عوام صرف اسی وقت تک دھوکے میں رکھی جا سکتی ہے جب تک وہ حقیقت سے اگانہ ہو یہی وجہ ہے کہ باطل فرقے چھاپے ہوئے کو پبلک میں بولنے والے کو قتل کروا دیتے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی آدمی بور آج بجے اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تو اس کو مروا دیں گے مروا دیں گے مروا دیں گے تو کیا دریں گے اس کا داخلہ بند کروا دیں گے تقریر کرنے آئے گا تقریر بند کروا دیں گے اس کی بشری کتائیوں کو عام کریں گے اس کی ذاتیات پر اٹیک کریں گے کیوں اہلی کو دین تو پھلا نہیں رہے وہ تو اپنی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو جماعت کو سپورٹ کرنے کے لیے جھوڑ بولنا پڑتا ہے لوگوں کو مارنا پڑتا ہے ان کو روکنا پڑتا ہے غزالی اززمہ کی شورت ہوئی تو ایک ملتان کی امیر آدمی حاجی محمد ابراہیم پہ متوجہ ہو دروس میں بیٹھنے لگے وہ یہ موت کے دیتے غیر مقلد اہل حدیث مولوی عبدالعزیز کے حاجی محمد ابراہیم حاج پر جانے لگے تو یہ گجران والا سے ملتان آئے امیر مرید کو الودا کرنے کے لیے وہاں انہیں غزالی اززمہ کا ملوم ہوا کہ درست دیتے ہیں اور حاجی ابراہیم سنتا ہے اب پھر وہ نعرہ لے آئے میں جب یہ سن رہے تو سننے دو اس کو ہٹاؤ حالانکہ غزالی اززمہ کو ملوم نہیں کہ یہ آیا ہوا ہے عبدالعزیز نے اپنے ہم خیال مولویوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ اس کے رستے کو روکو اگر یہ جم گیا تو تم پکل جاؤگے اسے جمنے نہ دو تو ساتھیوں نے کہا کہ اس کی علمی دھاگ بیٹھی ہوئی ہے آپ علم میں ہراؤ غزالی اززمہ کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد درست فارغ ہو کر حضرت خاجہ بہت دن زخریہ ملتانی سورہ وردی صدیقی رحمت اللہ کے مزار پہ فاتح پڑھنے کے لئے جاتے ہیں بیس نے بسٹوری پہ میں نے کہا ذکر کر رہا آپ واپس آ رہے تھے تو ایک بندہ ملا آپ کو حاجی ابراہیم کی کمپنی میں بلایا گیا ہے دیکھا تو فرقہ فرائیت کون پھیلا رہا ہے آپ اسی وقت تشریف لے گئے وہاں تو آگے مناسرے کا سما تھا کتابے رکھی ہوئے آگے فتاوے رکھی ہوئے وہ بڑے تیار تھے اور آپ تو ویسے باپس آ رہے تھے آپ بیٹھے تو انہوں نے خود ہی بات شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے تم کہتے ہو کہ ہے اب آپ ہی بتائیے فرقہ ورائیت کون پھیلا رہا ہے لیکن یہ ہے اب آپ کہیں گے جی یہ اصلاح ہو رہی ہے تو پھر ہمیں بھی تو پھر اصلاح کرنے دیں تو پھر کھیلے آپ ہی اصلاح تو نہ نہ کریں تو آپ نے فرمایا میں آیاتِ قرآنی سے ثابت کرتا ہوں آپ نے سورہ جن کی آیت نمبر چھبیس پڑھی ستائیس پڑھی سورہ آل امران کی آیت نمبر ون ہنڈر سیمٹی نائن پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو تیرہ سے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ اسے پڑھا فرمایا آپ کو ترجمہ تو آتا ہوگا نا جو میں نے آیات پڑھی مبلی کے اسلام کے لیے تو یہ تین آیات کافی تھی اگر وہ اقل مد انسان سیکھنے والا ہو تو اس کے لیے تو کافی ہیں مگر مقصد اسلام کی تعلیم نہیں جماعت کی تبلیغ ہوتا ہے اور وہ چپنی ہونے دے دی آپ نے پھر بخاری شریف سے وہ حدیث پڑھی باب و وقت زہر اندہ زوال جا کے پڑھ لیجئے آپ چاہیے تھا کہ تسلیم کر لیتے بخاری شریف پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سارے جنتیوں کے نام سارے دوزخیوں کے نام ساری حدیث اببہ ملا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ یہ رک جاتے نہیں آگے سے دیکھا غیر مقلل مولوی کہنے لگا فتاوہ قاضی خان میں لکھا ہے جو شخص علم غیب کا مدعی ہے وہ کافر ہے دیکھا ہم نے حدیث پیش کرو تو مانتے نہیں اس کے علاوہ چوبیس گھنٹے حدیث حدیث میں لگے رہے گئے غزان یہ زمانے فرمایا میں نے اللہ کی کتاب سے ثبوت دیا ہے آپ کو بخاری شریف سے ثبوت دیا آپ بیچ میں فتاوہ قاضی خان لے آئے ہیں فتاوہ قاضی خان کا ان کے برابر میں کیا مقام ہے یہ تو حصول کے خلاف ہے آپ تو کتابوں کے حافظ دیں فرمایا مولوی صاحب چلیئے فتاوہ قاضی خان پہ ہی بات کر لیتے ہیں آپ کو ملوم ہے کہ ان کی عبارت کالو سے شروع ہوتی ہے کیا اللہ نے حفظ دی فرما لگے فتاوہ قاضی خان کی عبارت کالو سے شروع ہوتی ہے اور ان کی اس صلاح میں کالو کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اسے شروع ہو وہ ضعیف ہے تو فرقہ ورائیت پھیلانے والے کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ ایک بات میں لا جواب ہوگا نا تو دوسرا اعتراض ٹھوک دے گا اور جو سیکھنے جائے گا وہ مطمئن ہو جاتا ہے اب جب یہاں مولوی تو بہت بڑا صاحب علم ہے پھر آگے دیکھو پہلے کہتے تھے حدیث 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 جب حدیث پیش کی اب فتاوہ پہ آگے ہیں بولا آپ انوی ہیں فرمائے الحمدللہ فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا مگر ان باتوں کا جو اللہ انہیں کبھی کبھی بتلاتا ہے غزالی زمانے فرمائے یہ عبارت تو میرے موقف کے خلاف نہیں ہے لیکن غزالی زمان ایسے نہیں کہتے غزالی زمانے فرمانے لگے حضرت آپ کو معلوم ہے کہ عبارت وہاں اصل میں کیا ہے اب آپ کو سمجھائے گی غزالی زمان کیوں نہیں بھی مولویوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا یہ وجہ ہے تو مولوی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عبارت آتی ہے لو میں پڑھتا ہوں ان الانبیاء لم یعلم المغیبات من الاشیاء اللہ ما عالمہم اللہ تعالی احیانا انبیاء کو غیب کا علم خود سے نہیں ہوتا مگر جو اللہ ان کو احیانا بتاتا ہے تو کہنے لگے وہاں احیانا لکھا ہوا ہے تو آپ جانتے ہو احیانا ہین کی جمع ہے اللہ تعالی نے ایک ہین میں اتنا علم عطا فرمایا کہ حساب ہی نہیں ہے تو احیانا کا عالم کیا ہوگا تو ثبوت کے طور پر آپ نے ترمزی شریف سے حدیث پڑھے تو حدیث 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 کون پڑھ رہا ہے آلہ حضرت کے ماننے والے ترمزی شریف ابواب تفسیر سورہ 7 کی تفسیر میں جائیے گا فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّوَ جَتْتُ بَرْدَهَ بَيْنَ سَدْيَيَّ اَوْ قَالَ فِي نَحْلِي فَعَنِمْتُ مَا فِي سَمَاوَاتِهُ مَا فِي اللَّرَ ترمزی شریف سے حدیث کہ اللہ تعالی نے اپنا دست قدر جو ہے وہ میرے دونوں کندوں کے درمیان رکھا میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کی اور میں جان گیا جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں تو غزالیہ زمانے فرمایا آپ نے جو مجھ پر اعتراض کیا ہے اس میں احیاناً ہے ایک ہین میں اتنا علمتہ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے وہ حضور جان گئے تو بتائیے احیاناً کا عالم کیا ہوگا کیا لگا جی مجھے کتاب دکھاؤ اب یہ ایک اور حربہ ہوتا ہے یہ بھی سب لوگ سن لیجئے یہ اکثر یاد نہیں ہوگا تو وہ پھر آپ سے کہے گا کہاں ہے یعنی مقصد علم لینا نہیں ہے مقصد آپ کو ڈی گریٹ کرنا ہے آپ چاہے کسی جگہ پہ بھی ہو جائے کہاں ہے غزالیہ زمان اب آپ اپنی کتابیں تو نہیں لائے ہوئے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی کی کتاب جو سامنے اسے کھولا تو سامنے وہی حدیث اللہ اکبر جلہ شان ہو جب حدیث دکھائی تو خصے میں آکے آپ سے حدیث پکڑ کر ترمزی شریف زمین پر پھینگ دیں نبی کا گستاک جو ہے وہ حدیث کی عزت کیسے کرے گا حدیث تو نبی کا کول ہے قائل کی عزت نہیں ہے اب تو غزالیہ زمان اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے فوراں ترمزی شریف کو لیا چومہ رونے رکھے ترمزی شریف کو اوپر رکھا فرمان لگے میں اب تم سے مناظرہ مزید نہیں کروں گا مباہلہ وہ کیا غزالیہ زمان نے فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو ہم میں باطل ہے وہ سال پورا ہونے سے پہلے کہرو غزب کی موت مرے صرف موت نہیں خدا کے کہرو خدا کے غزب کی موت مرے آپ وہاں سے روتے ہوئے تشریف لے حدیث حدیث کی رٹ لگانے والے حدیث شریف کا یہ عدب کرتے ہیں حدیث کا عدب سنو جا کے بریلوی بے وضوح حدیث نہیں پڑھے گا سرکار کی صحیح حدیث بھی ہو تو اوکمہ کالا کالا رسول اللہ یہ مولوی سام واپس گجرامالا آئے نماز کے بعد درس دینے لگے تو زبان بند ہو گئی بولنا چاہا مگر بول نہ پائے پھر کتے کی طرح لٹ گئے ڈاکٹرز علاج کرتے رہے مگر عفاقہ نہ ہوا پھر ایک ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری نہیں ہے خدا کا کہہ رہے بیماری کا علاج ہے عذاب کا علاج لگتا ہے مولوی سام سے کوئی بہت بڑی گستخی ہو گئی سال ہونے سے پہلے مولوی عبدالعزیز مر گیا تو معلوم ہوا سچا مذہب انہی کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیباتہ فرمایا ایک مرد بھالوپور میں تقریر فرما رہے تھے آپ پر مولانا لکمان نے دو ساتھیوں سمیت چاکو سے حملہ کر دیا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا ہے یہ کون سے عمل پسند ہے مسلمانوں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کیا ہے سیلزمن کے جملے نہیں سنا کرو اس کو تو جملے بولنے کی تنہاں ملتی ہیں آپ کو بہت شوق تھا بلکہ آپ کی سب سے بڑی آرزو اور خواہش تھی سید جماعت علی شاہ صاحب نے یہ مرتبہ پوچھا بھئی آپ پہ اتنے حملے ہوتے ہیں فرض کر لو پہلے حملے کے اوپر آپ کی جان جو ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ جا رہے ہوتے تو آپ کی آرزو کیا ہوتی کہ کیا کر کے جاتے فرما نے لگے بس میری ایک ہی خواہش ہوتی کاش کے مدرسہ بنا لیتا بہت شوق تھا آپ کو کہ علم کا مرکز بنو دور دراز سے لوگ آئیں علمی پیاس بجائیں دیکھو یار اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو ساتھی بھی اچھے عطا فرماتے ہیں آپ کی زوجہ محترمہ کیسر چہان نواب کی بیٹی ہیں مرحومہ رحمت اللہ علیہ آپ کو ملومہ آپ نے اپنا سارا زیور دے دی ہیں حاجی اللہ بخش صاحب منشی حاجی اللہ بخشتے انہوں نے دس ہزار روپیہ انیس سو تینٹالیس کی بات کر رہا ہوں پاکستان بننے سے بھی پہلے کی انیس سو تینٹالیس اس نے دس ہزار روپیہ تب دیا آپ نے زمین خریدی جتنا بن سکتا تھا مدرسہ اس سے حساب سے بنا دیا آپ جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ تو بڑا شاندار ہے یہ عظیم مدرسہ ہے اس مدرسے کے پہلے شیخ الحدیث علامہ سید محمد خلیل اللہ قافی رحمت اللہ تھے آپ کے برادر اکبر مدرسے میں آپ بھی پڑھاتے تھے ایک مرتبہ آپ میبزی پڑھا رہے تھے حسین بن مہین الدین المیبزی کی ہے قاضی میر بھی کہتے ہیں ہدایت الحکمت کی یہ شرح ہے یہ جو اصل میں ایران کے یزد میں علاقہ ہے میبز تو میبز کیتے ہیں اس لیے میبزی کہتے ہیں وہ ہی کتاب کا نام ہو گیا یہ کتاب بڑی کچھ کتابیں ہوتی ہیں مدرسے میں بڑی مشہور ہوتی ہیں یہ پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے بھئی بڑا زبردس آدمی تو آپ غزالی زمہ میبزی پڑھا رہے تھے تو عطا اللہ شاہ بخاری آگئے بیچ میں بڑھ لیں آپ کا درس جب ختم ہوا سبق ختم ہوا تو پوچھتے ہیں آپ نے میبزی کہاں سے پڑھی ہے فرمایا مکمل تو نہیں میں نے پڑھی کچھ سباک جو ہیں وہ لی ہیں اپنے برادر اکبر سے لو کچھ کا یہ عالم ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری حیران ہے غزالی زمہ ایسے نہیں ہے یا ورنہ جس طرح آج کل سارے علامات سارے مفتیش سارے شیخ الاسلام ہیں یہ بھی لکھ لیتے ہیں لیکن بڑا مشکل ہے دور درہ سے طلب آپ کے مدرسے میں آنے لگے آپ کی شورت پھیل گئی اور حدیث پہ اس کی چین اس کے رجال اس کے نکار مطب زبانیات 1963 میں 1963 کی بات کر رہا ہوں پرانی جامعہ آباسیہ جو بعد میں جامعہ اسلامیہ بھاولپور کے نام سے مشہور ہوئی یونیورسٹی بھاولپور یونیورسٹی وہاں کے لیے شیخ الحدیث کی ضرورت تھی بڑے نام آئے بڑی سوارشیں آئیں بڑے لوگ آئے نواب آف کالاباغ اور نواب آف بھاولپور نے آپ کا نام لیا تھے ان کو شیخ الحدیث لگاؤ یہ ہیں وہ لوگ کہ خود تو پی ایچ ڈی نہیں ہیں لیکن ان پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے جی جناب وہاں بھی لوگوں نے 1963 سے 1974 تک خوب فیض لیا اس یونیورسٹی کے شیخ الحدیث تھے آپ جب یونیورسٹی میں لیکشیرز دیتے ہیں تو اساتذہ بھی آ کر سنتے ہیں دوسرے چھوڑ کر آپ کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں کبھی ایسا دیکھا ہے ایسے غزالیہ زمانی پڑھا رہے ہیں بچوں کو سبق بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں اساتذہ مدرسہ اور یونیورسٹی دونوں سے بڑے بڑے سکالرز مستفید ہوئے ہیں ایک لمبی لسٹ ہے اب آپ ہر علمی جماعت کی مجبوری بن گئے تھے آپ کے بغیر محفل مکمل نہیں ہوتی تھی جماعت اہل سنت پاکستان جمعی طلماء پاکستان دعوت اسلامی انجمن طلباء اسلام جیسی تنظیمات کی ہسٹری پڑھے آپ کو سر فیرست نام نظر آئے گا غزالیہ زمان کا مسلم لیگ کے لیے بہت کام کیا غزالیہ زمانے قائد آزم سے بل مشابہ ملاقات روبرو تو نہیں ہوئی لیکن خطو کتابت چلتی رہتی تھی بڑا کام کیا بڑی راہ ہوں ہموار کی ان کے لیے تقریر کے ساتھ ساتھ تصانیف کا سلسلہ جاری رہتا تھا آپ کی تصانیف کے سٹائل سے پتا چلتا ہے کہ آپ ہی کی لکھی ہوئی ہیں پیسے دے کے نہیں لکھوائی یہ بات یاد رکھیے کیونکہ جو آدمی خود اپنے ہاتھ سے لکھتا جو وہ بولتا ہے وہی سٹائل تقریبا اس کا اس کی کتاب کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن اگر اس نے پیسے دے کے لکھوائی یا کسی سے لکھوائی پھر اس کے سٹائل میں فرق آ جائے گا لفظوں میں تیرہ سال کی عمر میں آپ نے تسبیح الرحمن انیل کس بے بن نقصان لکھی بھئی ذرا اندازہ لگاؤ تیرہ سال میں جو کتاب آپ نے لکھی ہے علمہ ہی سمجھتے ہیں یا بہت ولیوں کا قریبی سما کے جواز پر مزیلت النزاع عن مسئلت السما لکھی حضور کے حضر ناظر ہونے پر تسکین الخواتر لکھی حضور کی حیات پر حیات النبی لکھی اس کے ساتھ لامہ چلاندر اسیوتیر احمالو کی کتاب امباؤ الاس کیا جو ہے اس کا تحجمہ لکھا حضور کی مراج پر جو ہے مراج النبی سرکار کے ملاد پر ملاد النبی علم غیب پر تقریر منیر حدیث کے اوپر حجیت حدیث یہ بہت زبردست کتاب ہے جو ہے نام تو عام ہے باتیں بڑی خاص ہیں میچ کے لوگوں نے چورا چورا کے اپنے نام سے لکھ دی ہیں اسلام اور عیسائیت رد عیسائیت کے اوپر مدودی صاحب نے اپنا اجتحاد کا دروازہ الگ سے کھول لیا تھا مقالمہ کازمی اور مدودی قربانی پر تحقیق قربانی لوگوں نے کہا قربانی جو ہے لوگ لوکل نہیں کر سکتے فضول ہے تحقیق قربانی حضور کے سایا نہیں تھا دلائل دیئے تراغی کی اوپر دلائل دیئے رسالہ لکھا جبریل اسلام کی شان پہ رسالہ لکھا تحریر اسلام اور سوشلزم طلبہ کا اسلامی کردار کیا ہے کتاب لکھی التبشیر برد تحزیر کتاب لکھی سترہ کتاب ہیں تو یہ میں نے نام گنوا دیئے آپ کو یہ ساری کتب دھوڑ کر جتنے خطیب حضرات میرا لیکچر سن رہے ہیں اپنے پاس رکھو اور ان کو کم از کم تین بار پڑھو ایک بار آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پیٹرن ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو اپنے سسٹم میں لانے کے لیے تین بار پڑھنا پڑتا ہے اس کو لاؤ لاؤ کے پھر اصل میں جا کے چیک کرو اس کے بعد پھر تقریر کرو پھر یہ آپ کی اپنی ہوگی اور ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھو البیان آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا ہے آج کل ہر مذہبی لیڈر کی عرضو ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اس کے نام سے ہو جائے وہ مشکل بھی نہیں ہے آپ کے باس پیسے ہونے چاہیے بس بہتنی رودو کے مہرین لیں تمام مشہور تراجم سامنے رکھیں اور شروع ہو جائیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے غزانی زمانے 1981 میں شروع کیا سال مکمل ہونے سے پہلے قرآن کا ترجمہ مکمل پندرہ علوم کے ماہر تھے آپ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ اس ڈکشنی کو دیکھیں اس آیت کو اس کا ترجمہ اس کا ترجمہ چھے سے ملائیں ملا کے پھر کہیں گے اس چھے سے مختلف ہونا چاہیے اللہ نے علم دیا ہے آپ لکھتے گئے دھڑا دھڑا ہر کتاب آپ کو زبانی یاد تھی اشرف علی بن طاہر علی نے مقالہ پی ایچ ڈی میں اس ترجمہ کی خصوصیات کو تفصیل سے بیان کیا میں صرف شوک دلانے کے لیے کچھ بولنا چاہتا ہوں ایک ہی لفظ جب دو بار آتا ہے تو یہ یاد رکھئے گا کہ وہ پہلا جو لفظ ہے اس سے مراد وہ فیل ہوتا ہے دوسرا وہی لفظ جو ہے اس سے اس فیل کی جزا ہوتی ہے غزانی زمان تو اس خاندان سے ہیں جو اہل الزکر اہل قرآن ہیں آپ تو واضح ہوتا ہے آپ کے اوپر ایک آیت سنا تو وَجَزَاؤُ سَيِّعَةٍ سَيِّعَةُ بِمِسْلِحَا سورہ شورہ کی آیت نابر چاریسہ آپ نے ترجمہ کیا برائی کا بدلہ برائی ہے اس کی مثل تو یہاں کتنے سیعہ ہیں دو سیعہ پھر سیعہ دو لفظ آنگے ہیں تو ایک سے مراد ہوگا فیل ایک سے مراد ہوگا بدلہ ایک سیعہ سے مراد فیل برائی اور دوسرے سیعہ سے مراد فیل برائی کا بدلہ ایک لفظ ہے مکر بہت دفعہ آیا قرآن میں سورہ آل امران میں ہیں وَمَا كَرُوا مَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كَرِينَ اب عام آدمی وہی ترجمہ کرے گا جو اسے اردو کی ڈکشنری میں ملے گا لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا اردو کے ماہرین نے قرآن مجید کے الفاظ کے پرفیٹ معنی تحریر کر دی ہے لارے بہفی کا ترجمہ کر دی اس میں شک نہیں اس شک تو بزاتے خود عربی کا لفظ ہے تو ریب کا پرفیکٹ یک لفظی ترجمہ ٹھیک نہیں ہے کہتے جہاں آکم برحان امر ربکم تمہارے باس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آگئی تو دلیل تو بزاتے خود عربی کا لفظ ہے تو کوئی فرق تو ہے نا کہ برحان اور دلیل میں لفظ مکر قرآن مجید میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے مکر شیطان مکر کفار اور اللہ تعالی نے خود کے لئے مکر کا لفظ استعمال کیا سورہ یونس کی آیت نمبر اکیس قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَقْرًا اب اس کا ترجمہ کیا گیا کہ اللہ بہت جلد مکر کرنے والا ہے کوئی تک بنتا ہے اس ترجمہ کا غزالی زمانِ شانِ الوحیت کو سامنے رکھا اور ترجمہ کیا آپ فرما دیجئے اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے ترجمہ کرتے وقت صرف ڈکشنری کو نہیں دیکھنا کس کے مطلق بول رہے ہو اس کا مقام بھی مدد نظر ہونا ضروری ہے اور یہ یہاں کس مفہوم میں ہے اس کی بھی اکل ہونی جائے سورہ توبہ کی آیت ہے سرسر نمبر نَسُ اللَّهَ فَنَاسِيَو بانی جماعتِ اسلامی مدودی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھولا دیا غزالی زمانِ البیاء میں یوں ترجمہ کیا وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا بات کو سمجھویا نہیں ہے جا کا ترجمہ آنا جانا مخلوق کے لئے تو ٹھیک ہے جس میں آزاں ہیں مگر اللہ کے لئے آنا جانا یہ متشابہات سے ہے ایک آیت ہے جا ربوکا والمالکو سفن سفا مولویشربی دھانوی نے ترجمہ کروایا آپ کا پروردگار اور جوک در جوک فرشتے مدانِ حشر میں آویں گے تو بندے کے لئے مخلوق کے لئے تو آنا جانا سمجھ میں آتا ہے لیکن خالی کے لئے تو غزالی زمان نے ترجمہ کیا آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے سب بصف حاضر ہوں گے مجھے آپ کے نکات بڑے بسند آئے اور یہ میں عرض کروں گا طلبہ سے اور مقررین سے یہ سب لکھ لیجئے اسے یاد کر لیجئے یہ آپ کو فائدہ دیں گے عوام کو بھی فائدہ دیں گے میں نے آپ کی کتب سے چند نکات نکالے ہیں آپ کی نظر کرتا ہوں آپ ضرور مخصوص ہوں گے غزالی زمان جب تقریر کیا کرتے تھے تو مفتی شجاعتری قادری علامہ مفتی شفیع قادری آپ کے نکات لکھا کرتے تھے ان کے صدقے سے آپ بھی آج سن لیجئے زندگی میں آپ کو پچیس سال کے اندر اندر ضرور ایک مرتبہ کام دیں گے پندت رام چند ہر مذہب علاوہ جو ہوتا ہے وہ اپنے عقیدے کو پھیلاتا ہے جو اس کے بس دلیل ہوتی ہے وہ کہیں سے ٹوٹی بھی ہو پھس بھی جاتی ہو دب جاتی ہو پھر بھی وہ اسی کو لے کے چلتا رہے گا مسلمانوں کا عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ یہاں نہیں آنا پھر جنت یاد ہو سا مگر ہندووں کا عقیدہ ہے کہ بندہ واپس آتا ہے اچھا ہوگا تو اچھی جن میں واپس آئے گا برا ہوگا تو بری جن میں کسی کتے بھی لگی شکل میں جو جاندر ان کے نزدیک برا ہے غزالی زمان امروحہ میں اس وقت پڑھتے تھے جب پندت رام چند اپنے اسی مسئلہ تناسخ کے پرچار کے لیے آیا امیر آدمی تھا جو میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں علماء آئے تو جو علماء آئے ان میں غزالی زمان بھی تھے وہ ان سے جانے لگا کہ میں اپنے مسئلہ تناسخ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں کدامت عالم کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں پندت نے اپنے موقف کی مضبوطی کے لیے سورہ بھکرا کی آیت نامر 65 سے بڑھا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُن کی رازہ تنخواہ ہم نے بھی کہا کہ تم زلیل بندر بن چاہو ترجمہ بندر اوپر سے گھنے لگا تمہارے پیمبر نے کہا کہ شہدہ کی ارواح جنت میں پرندوں کی شکل میں اڑتی ہے یہ تناسخ ہے اور تناسخ کدام عالم کو مستلزم ہے غزالیہ زمانے اپنے بھائی سے عرض کی مہیں گفتہ کو کرو حالانکہ آپ کی عمر سولہ سال سے بھی کم ہے آپ نے پندت جی سے کہا کہ یہ دلیل آپ کا مذہب ثابت نہیں کرتی جو آپ نے قرآن سے دی ہے کیونکہ تناسخ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کا دوسرے کے جسم میں آنا یہاں ایسا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی مرنے سے پہلی اور شکلوں کے تبدیل ہونے کہ تین دن بعد وہ مرے تو یہ دلیل آپ کے موقف کو ثابت نہیں کرتی اسے تناسخ نہیں کہتے تماسخ کہتے ہیں وہ غزالیہ زمان آپ کے قدموں پہ بوسا کہ تُو اس کو تناسخ کہہ رہا ہے یہ تماسخ ہے اور جو تُو نے دوسری دلیل دی ہے وہ یہاں سے تعلق ہی نہیں رکھتی وہ ماد ہے برزخ کا حال ہے زمین کا واقعی نہیں ہے اور تم لوگ تو مانتے نہیں ہو اس چیز کو اٹھ گیا بولا آپ میں جا رہا ہوں اگلے سال جواب دوں گا آپ نے فرمایا موت کا کوئی پتہ نہیں اگلے سال آنے سے پہلے آپ ہوت ہو جائیں تو آپ مجھے بتاتے جائیں آپ کس جانور کی شکل میں آئیں گے تاکہ آپ سے ملاقات کر سکیں اس بات سے وہ خود بھی بڑا محسوس ہو اور جاتے ہوئے آپ کو گھڑی جو ہے وہ انعام دے کر گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس جانور جس جگہ ہے وہ کائنات میں افضل جگہ ہے سنتے جائیں یہ مقررین کو بڑا فیضہ دیں گے غزالیہ زمانے تین حج کی ہیں پہلا حج 1938 میں پچی سال کی عمر میں کی ہے اور آخریہ جو 1982 میں کی ہے آپ رات کے وقت تواف کرتے دن کو سورج ہوتا ہے کہیں کعبہ کے عکس پہ پونہ آجائے سائے پہ پونہ آجائے آپ مدینہ شریف روزہ ادھر کی طرف مو کر کے دعا مانگ رہے تھے نجدی پیراداروں نے منع کیا اور کہا کہ کعبہ کی طرف مو کرو پھر دعا مانگو یہ شروع کی بات ہے اب تو کوئی سختی نہیں ہے بلکہ دبئی کا کنگ آیا تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی طرف مو کر کے ہوں ہاتھ ہٹا کے دعا مانگ رہا تھا وہ امیر آدمی تھا کسی نے منع نہیں کیا آج کل تو بڑی آسانی ہو چکی ہے ان نرمیوں سے لگتا ہے کہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے قرآن و حدیث کا مسئلہ ہوتا تھا چھوٹ اور نرمی اختیار نہ کرتے ہیں جب غزالی زمان نے مو کعبہ کی طرف نہ کیا تو گرفتار کر کے قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا وہ بولا کیا تم روزہ آتھرگو کعبہ سے افضل سمجھتے ہو آپ نے فرمایا عرش سے بھی افضل سمجھتا ہوں اس نے پوچھتا نہیں تو غزالی زمان نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں لائن شکر تم رازی دنکم اگر تم شکر ادا کرو تو میں ضرور بر ضرور تمہیں اور دوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا جی تو کہاں پھر آج چوتے اسمان پر رہے ہیں اب چوتے اسمان پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں تو کہاں تو پھر ان کو اوپر جانا چاہیے عرش تک پہنچنا چاہیے لیکن آئیں گے وہ حضور کے پہلو میں اور وہیں قبر انور ہے تو معلوم ہوا جو عظمت و بلندی جوار مصطفیٰ میں ہے وہ عرش کو بھی حاصل نہیں ہے قاضی دم بخود رہ گیا عربی بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے سعودی عرب کا ہر بندہ شاخر القرآن والا حدیث ہے اگر یہ اصول ہے تو پھر لکھنو کریچی کا ہر پدہشی ہے میں اردو ہونا چاہیے زبان کا آنا علم نہیں ہے علم کسی زبان میں بھی آ سکتا ہے لیکن آپ نے پھر بھی اس کو عربی میں جواب دیا دعا میں جو الفاظ ہوں انہیں بدلہ نہیں چاہیے یہ ایک مسئلہ سنتے جائیں میں نے ان نکات کو چنا ہے جو روز مرہ میں آئیں گے لازمی آئیں گے تو میں اپنے طلابہ کو وہ دے رہا ہوں میرے استاد محترم شیخ الحدیث والتفسیر حضرت اللہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ اللہ نے ایک دن پوچھا ابن عماجہ میں جو دعا حاجت ہے اس میں آتا ہے یا محمد وہ ہے نا دعا اللہ مینی صالوکا وَتَوَجْوَعَلِكَ بِنَبِيَكَ مُحْمَدِ نَبِيَ رَحْمَدِ یا محمد آتا ہے اچھا کہ یہ یا محمد تو اگر اس سے کہا یا رسول اللہ بول دیا جائے تو بہتر نہ ہوگا اب نے فرمایا دعا میں جو الفاظ حضور نے پڑھنے کو کہہ دیئے ہیں آپ بدل نہیں سکتے ساتھ میں آپ نے مسلم شریف سے حدیث دلیل کے طور پر پڑھی یہ حدیث جو ہے مَا يَقُولُوا اِن دَن نَوْمِ وَأَخْزِلْ مَدْ جَعِ اس میں آپ کو ملے گی طلبہ خود پڑھ لیئے جگہ مفہوم ہے سنا دیتا ہوں حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی اس میں تھا آمن تو بے کتاب کل لذی انزلتا وَبِنَبِيِّ کل لذی ارسلتا یہ بیچ میں جملہ آتا ہے تو پوری دعا کو یاد کرنے کی نیت سے دھورایا تو اس جگہ یوں پڑھا آمن تو بے رسول کل لذی ارسلتا آپ نے فرمایا رسول نہیں بے نبی کل لذی ارسلتا بولو رسول افضل ہوتا ہے نا بھئی تو انہوں نے بے رسول کا کہا آپ لیکن بے نبی یکل لذی ارسلتا بولو آپ کی یہ دلیل پاورفل تھی آپ کے سامنے جب اپنے کسی بزرگ کا مخالف کول پیش کیا جاتا تو مجددانہ صلاحیت اور مجتہدانہ مقام رکھنے کے باوجود کہتے شاید میں ان کے استدلال کی گہرائی کو نہیں پہنچ سکا ہائے 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 یہ شاغیں پر میں واہ ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں بلکہ شہید سے بھی پاورفل زندہ ہیں انیس سو بیس کی ایجنڈا نے یہ ایک اہم حصہ تا کہ اس عقیدے کو پھیلاؤ کے نبی مر گیا ہے غزالی زمان نے اس مسئلے کو بہت منفرد انداز سے سمجھایا صحیح اسلام کا پیروکار ماننے پر مجبور ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں غزالی زمان کی گفتگو کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں لفظ بلفظ نہیں فرماتے ہیں کہ وہ تماما آیات جیسے انہ کا مجیتن کل نفس انزائیت الموت اور وہ تماما حادیث جیسے نسائی کتاب الخیل کے اندر ہے جملہ ہے انی مقبود پوری حدیث کا یہ بیچ میں جملہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ کا فرمان غزالی عزمان فرماتے ہیں ہم سب یہ مانتے ہیں مگر غور سے سنو موت کی دو قسمیں ہیں اور حیات کی بھی دو قسمیں ہیں ایک موت عادی ہے دوسری موت حقیقی ہے ایک حیات عادی ہے اور دوسری حیات حقیقی ہے عادتاً عادی موت عام ریگولر کیا ہے روح جسم سے جدا ہو جائے یہ عام نارمل ہم کہتے ہیں یہ موت لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ روح نہ ہو اور حیات ہو یہ جتنے لوگ کسی فرقے میں اندہ دوند نہیں ہیں ویسے سمجھنا چاہتے ہیں وہ ذرا توجہ دیں اور اپنے بھی سن لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ حضور زندہ نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے ہاں ڈیفینیشن غلط ہے آپ نے دھیان نہیں دیا یہ ہو سکتا ہے روح نہ ہو اور حیات ہو کیونکہ روح حیات کی خالق نہیں ہے خالق اللہ ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ روح نہ ہو مگر حیات ہو اب غزالی زمانے پھر جو جواب دیئے ہیں اللہ حکم چیز کئیوں کو یاد ہو سکتی ہے لیکن وقت پر اس کا نزول ہونا یہ خدا کی عطاف ہوتی ہے اور ربی بن حراش انہوں نے کہا بھئی میں کلام نہیں کروں گا جب تک جنت دیکھ نہیں لوں گا سیر و علام نبالہ طبقہ دبن ساتھ اور بھی کتب میں ہیں آپ فوت ہوگے آپ نے جواب دیا سلام کا سلام کا جواب دیا اور سب کو بتایا کہ اللہ نے کون کون سی نیمتوں سے مجھے نوازا ہے روح نہیں ہے حیات ہے اب سنتے جائیے جیسا اگر آپ نے یہ مسئلہ سمجھنا ہے تو نہیں سمجھنا تو پھر آپ کوئی کوئی اور اطراز کھڑا کر دیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ میرے بعد میری امت میں سے ایک موت کے بعد بھی کلام کرے گا روح نہیں مگر گفتگو ہے سلام کا جواب دے رہی تو اگر غلام تابعی کے بدن میں روح کے نکل جانے کے بعد حیات ہو سکتی ہے تو آقا کے بدن میں حیات کیوں نہیں ہو سکتی تو یہی مطلب ہے انیم مقبود ان کا کہ روح قبض ہوگی یہ نہیں فرمایا کہ حیات ہی نہیں رہی ہم میں ایک اور مثال عمل حیات ہے روح نہیں ہے ابو جان نے جب کنکرز اٹھائے تھے تو اب آگے جاتا ہے کہ بتاؤ میری مٹھی میں جو ہے وہ کیا ہے اب جواب سنیئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مٹھی میں گیارہ کنکرز ہیں اب خود سن لے کہ وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں غیب بھی بتا دیا اختیار کا سبب خود ان سے سن کے وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کنکرز نے جو اس کے ہاتھ میں تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو روح نہیں ہے پر حیات ہے یہ ہیں غزالی زمان روح نہیں ہے پر حیات ہے اگر سنتے جائیں کہ جب وہ بنیاد بنا لیں گے نا پھر سبحان اللہ کا جو ہے وہ ورد شروع ہو جائے گا گریہ جزئین ناخل بھئی یہ جو خجور کا ڈنڈ ہے اس کا رونا بہاری شریف میں نا یہ تو مفہوم ہے سنا دیتا ہوں آپ کو کہ خجور کا ڈنڈ جو ہے وہ رکھ دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا گیا یا کبھی کھڑے ہو گئے اس پہ ہاتھ رکھے خطبہ فرماتا تھا وہ باتیں سنا کرتا تھا ذکر سنتا تھا ایک صحابیہ صحابیہ نے کہا کہ حضرت کیا کہ ہم آپ کے لئے ممبر بنا دوں فرمائے انشیتوں تمہاری مرضی انہوں نے ممبر بنا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلمکانا یوم الجمعہ دو فیعہ علی الممبر فساحت النخلت سیاہ السبی سرکار ممبر تو اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہو آپ ممبر سے میچے اتریں اور اس پہ ہاتھ پھیرا آپ نے جیسے بچوں پہ سر پہ ہاتھ نہیں پھیرتے روتے ہوئے بچے کے سر پہ اس میں نہ تو روح حیوانی تھی نہ انسانی حتیٰ کہ روح نباتاتی بھی نہیں تھی مگر عمل حیات تھی رویا بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا شار بخاری امام قستلانی نے مطلب فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ روح کے بغیر بھی بدن میں حیات پیرا کر دے تو یہ جواب عام تھا اب سنو حضور کی روح قبض ہوئی تاکہ عبد و معبود میں فرق واضح ہو جائے انہی مقبودن روح قبض ہوئی انہی مقبودن و انہی مقبودن روح قبض ہوئی کیوں عبد اور معبود میں فرق واضح ہو جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے مگر روح دوبارہ لٹا دی گئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدے انور سے بہتر جگہ روح کے لیے کوئی نہ تھی تو حضور کو مردہ جاننے والے حقیقت میں روح کو حیات کا خالق سمجھ رہے ہیں اور حضور کو زندہ سمجھنے والے اللہ کو حیات کا خالق سمجھ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ موت نیند کی بہن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیسی دی آپ کا سونا وضو نہ توڑتا تھا آپ سوتے میں بھی جاگتے ہوتے تھے تو جیسے آپ کی نیند وہ ایسا ہی آپ کا وصال جیسے آپ کے سونے میں بیداری تھی ایسے ہی آپ کی موت میں بھی حیات ہیں حضور کی زندگی تو شہید کی زندگی سے بھی عالی ہے کیونکہ شہید جب مرتا ہے حالانکہ قرآن کی روح سے زندہ ہے لیکن اس کی وراست بھی تقسیم ہوتی ہے اس کی بیوی نکاح بھی کرتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے نہ وراست تقسیم ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کی بیوی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے تو شہید کی زندگی سے بھی عالی نہ زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو جب تم شہید کی زندگی نہیں سمجھ سکتے قرآن کیا رہوان تم لاتا شروع ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے سمجھو گئے واہ سبحان اللہ یہ نکات جو ہیں یہ مقررین اور خطابہ ختم نبوت پر مناظرہ ہوا قادیان کے اندر جا گا قادیان ہے ان کا مرکز ہے یہ انڈیا پنجاب میں ہے وہاں مرضیوں نے آپ سے بات شروع کر دی آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی یہ حدیث مبارکہ آپ کو بخاری شریف کتاب المناقب میں ملے گی اور ترمزی شریف میں کتاب الامثال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مل جائے گی یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ پھر آپ کو حدیث ڈونڈنا آسان ہو جائے گی یہ نمبروں میں فرق ہوتا ہے پیج کا نمبر بھی اور ہوتا ہے حدیث کا نمبر بھی بدلی کر دیتا ہے کیا حدیث ہے وہ اسے سننا درہا یہ بھی آپ کو ضلوت پڑے گی زندگی میں ایک بار کم مز کم تو حضور نے فرمایا میری اور مجھ سے قبل انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے عمارت بنائی مکمل اور حسین فاکملہا واحسنہا مکمل اور حسین بنائی مگر اس میں ایک ایٹ کی جگہ چھوڑ دی لوگ عمارت میں داخل ہوتے اس کی خوبصورتی کی تریف کرتے اور کہتے یہاں ایٹ کیوں نہ رکھی گئی تاکہ عمارت مکمل ہو تو کیا سمجھایا ہے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھایا کہ حضور کے آنے سے عمارت مکمل گویا کے آپ فرما رہے ہیں وہ عمارت نبوت وہ عمارت نبوت کی عمارت تھی اور میں اس قصر عمارت کی آخری ایٹ ہوں تو غزالی زمان نے پوچھا ان کے مربی سے قصر نبوت میں تو فقط ایک ایٹ کی جگہ باقی تھی حضور نے آکے مکمل کر دی مرزا کہتی یعنی کو اب کہاں ڈالو گے ان میں سے ایک بولا جس کے پاس علم ہوتا ہے نا تو وہ پھر بھی تھوڑا سا چھپ ہو جاتا ہے جس کے پاس جہالت ہوتی نا وہ بڑا جلدی بہوتا ہے ان میں سے ایک بولا عمارت میں پلستر بھی تو ہوتا ہے مرزا عمارت کا پلستر ہے علامہ قاظمی صاحب نے فرمایا حدیث میں آیا فَأَكْمَلَهَا وہ مکمل عمارت تھی آپ کے ہاں پلستر کے بغیر عمارت مکمل ہو جاتی ہے چپ سہادی دوسرا بولا نہیں 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 وہ جی عمارت میں رنگ و روغن تو ہوتا ہے نا تو مرزا قادیانی عمارت کا رنگ و روغن ہے آپ نے فرمایا حدیث میں ہے وَأَخْسَنَهَا سارے چپ آپ نے بھی تو کئی بار یہ حدیث پڑھی ہو گئے بھر میں نے بھی پڑھی ہے لیکن فَأَكْمَلَهَا وَأَخْسَنَهَا اس دور میں اس نکتے کی طرف چلے جانا کمال ہے آپ کو حدیث بھی آتی تھی اور چپے ہوئے نکات بھی آپ پہ آشکار ہوتے تھے مزید تفصیل آپ نے اس ٹاپی پر پڑھنی ہو تو میرا ایک سو اسی نمبر لیکچر اور میرا ایک سو ایک اسی نمبر لیکچر سنجی دور و نزدیک سے سننا صرف اللہ کی شان ہے یہ فرقہ و رائیت پھیلانے والوں نے اس کو اشتیار شاپکر عام کیا چونکہ ایجنڈا یہ تھا کہ جو سلطنت عثمانیہ قائد رکھتی تھی اسے غلط کہنا ہے چونکہ سلطنت عثمانیہ کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام جو ہیں وہ سنتے ہمارا بھی عقیدہ سنتے اگر ان کی قبر پر مقرر فرشتہ جو ہے وہ سنتا ہے تو حضور بھی سنتے کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے خلاصا میں آپ کو بتا دوں حدیث جا کے پڑھ لیجئے نفل پڑھ کے بندہ میرے قریب ہو جاتا میں اس کے کان بن جاتا ہوں پھر اسے سنتا ہے تو اب اتنا بتا دیجئے کہ یہ مقام اس کو مسلسل عبادت کے بعد ملا ہے یہ نہیں کیونکہ وہ عبادت کرنے لگ جاتا ہے اچھی چیزیں سننے لگ جاتا ہے گانے سن سن کے گاڑییں سن سن کے اللہ اس کے کان بن جاتا ہے مسلسل وہ عبادت کر رہا ہے اور وہ بھی نفلی فرائز کا تو وہ ہے ہی پکا مسلسل عبادت کے بعد ملا ہے وہ بھی فرائز کی تکمیل اور نوافل کی کسرہ سے تو جس کے کان کی طاقت اللہ بنتا ہے اب آپ ہی بتا دیجئے وہ دور سے سننے لگ گیا ہے کہ نہیں آپ ہی بتا دیجئے وہ ایسے نہ کریں گے اتراز بس کرتے جائے مولانا دوست محمد صاحب نے اشتہار شاب دیا دور و نزدیک سے سننا صرف اللہ کی شان ہے کوئی نہیں سن سکتا کسی کو بھی بکارو غزانی زمان کی ملاقع ٹوین کے در محمد علی جلندری صاحب سے ہوئی پہلے تو آپ نے جو کچھ کھانے بھی نہیں کی چیز تھی آپ نے پیش کی اس کے بعد پوچھا کہ آپ کے دوست نے اشتہار لگوا ہے کہ دور و نزدیک سے سننا صرف اللہ کی شان ہے بولے تو کیا غلط کیا اس میں غلطی کیا ہے آپ نے پوچھا اللہ سے بھی کوئی چیز دور ہے قرآن تو پڑا ہوگا کہ لو صرف انسانوں کی بات لے لے بس باقی کو چھوڑو بھی انسانوں کی بات لے لے سورہ قاف آیت نمبر سولہ وَلَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ حَبْلِ الْوَرِيدُ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے بھی واقف ہیں اور ہم اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں رگے جہاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں انسانوں کی زیبے بات کر لے اللہ تو دور ہے ہی نہیں اب نے فرمایا قرآن کی واضح آیت کی روح سے یہ کہنا کہ دور و نزدیک سے سننا صرف اللہ کی شان ہے یہ غلط ہے اللہ دور ہے ہی نہیں مولانا جلندری بولے آپ صحیح ہیں میری تو توجہ ہی نہیں مسلمانوں علماء کو پڑھا کرو وضو کے اندر پہلے پاؤں دھونا اقلا اور نقلا دھونوں طرح سے غلط ہے غزالی زمان جب میں محجز شاداب کرونی میں درست دے رہے تھے ایک صاحب نے کہا وضو میں پاؤں پہلے دھونے چاہیے کیوں کہ وہ زیادہ گندے ہوتے ہیں کچھ لوگ اتراز بیٹھ آپ کے بنا کر لاتے ہیں آپ نے فرمایا قرآن مجید میں پاؤں کی ترتیب آخر میں ہے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو وضو نہ ہو تو دھولو اپنے چہرے اپنے ہاتھ کونیوں سمیت اور مسا کرو سروں کا اور دھو پاؤں ٹکنوں تک اور اقلا بھی ہاتھ پہلے دھونے چاہیے اور پاؤں باگنے کیوں غور سو سنگیئے گا کہنے لگے کہ پانی اس وقت پلیت ہوتا ہے جب کوئی پلیت چیز اس میں شامل ہو کر اس کا رنگ بدل دے ذائقہ بدل دے یہ خوشبو بدل دے رنگ ٹھیک ہے کہ نہیں ہاتھ میں پانی لینے سے معلوم ہو جائے گا یوں پانی لے کے پھر دھو تھا تو ہاتھ میں پانی لینے سے ذائقہ ٹھیک ہے کہ نہیں کلی پہ پتہ چل جائے گا خوشبو ٹھیک ہے کہ نہیں ناک میں ڈالتا ہی پتہ چل جائے گا تو پانی کلیر ہو جائے گا صرف سنن پر یہاں کلیر ہو گیا اب فرض پہلا شروع ہو گیا چہرے کو دھونا تو وضو میں پہلے پاؤں دھونا اکلا نکلا دونوں طرح غلط ہے پہلے ہاتھ تو پچھلے سو سال کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے اسلامی شخصیات کی توہین کی جائے اس کام کے لئے بڑت سے سکالرز ہائر کی ہوئے ہیں حضور کو مثل قرار دینا صحاب کی غلطیوں کی تشہیر کرنا یہ اسی ایجنڈے کا حصہ تھا تو ایک مرتبہ اللہ وسائع نے تقریر کرتے ہوئے کہا حضور کو اختیار تھا تو بی بی آئیشہ کی آرزو پوری کر دیتے ان کو بچے کی بڑی آرزو تھی حضور انہیں بچا دے دیتے ولیوں کی توہین کرتے 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 حضور کی توہین تک پہنچ گیا مسلمانوں تم خوش نصیب ہو تمہیں عدب سکھایا گیا ولیوں کا یہ دیکھ لو بتتمیزی یہ ولی سے شروع ہوئے تھے نا حضور تک چلے گئے غزالی زمان کو خبر ہوئی تو آپ نے جواب دیا پھر کہ لگے سورہ حضاب کی آیت نمبر اٹھائیس پہ اللہ فرماتا آئے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا کی زندگی ہے تو اس کی زینت مطلوب ہے تو آؤ تمہیں مال دے کر اچھی طرح لگ کر دو پھر بتایا کہ قرآن ہی بتلاتا ہے کہ دنیا کی زینت کیا ہے یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو رہی کہ دنیا کی زینت کیا ہے سورہ تلقاف کی آیت نمبر چھہالیس المالو والبنونا زینت الحیات الدنیا دولت اور بچے یہ کیا ہیں یہ دنیا کی زینت اس آیت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج کو پیام سنایا سب سے پہلے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ ہب کو جا کے پیام سنایا کہ تم دنیا کی زینت چاہتی ہو یا اللہ اس کے رسول تو بخاری شریف میں آپ نے کہا مجھے اللہ اور اس کا رسول اور آخرت چاہیے تو آپ نے دنیا کی زینت کو خود اٹھکرا دیا اگر اس وقت وہ دنیا کی زینت مانگتی تو محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دیتا ہوں اللہ اکبر چاہتی ہے بی بی آشہ صدیقہ نے کہا میں آپ ہی کو چاہتی ہوں لیکن کسی اور کو بھی بتائیے گا نہیں اللہ اکبر چاہتی ہے ایک سو تیریس نمبر لیکچر پہ میں ڈیٹیل بہن کر آیا ہوں اب اللہ وسایہ کا اطراز غلط ہے دیکھ لیے نظر آپ نے تو یہ واقعات جو آپ یاد کریں گے نا تڑاوہ اور مقررین یہ آپ کو پھر رستہ دکھائیں گے کہ کس طرح نکات بنائے جاتے ہیں ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کو آتا بھی ہو تو کوئی بات نہیں اس طرح توجہ آج سید احمد سید کاظمی رحمت اللہ ایک تاریخ کی اوپر بھی نہ سکتا ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے تو ایک بندہ نشے میں پوچھتا ہے حضرت عمر نے بی بی فاطمہ کو باغ فدق کے مسئلہ بی بی فاطمہ کو باغ فدق کا مسئلہ اٹھانے کیوں نہیں دیا اس کے مطالبہ کرنے سے کیوں بنا کر دیا پہلے تو یہ بتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے دور حکومت میں بی بی فاطمہ زندہ تھی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے چھ ماہ بعد دنیا سے رخصت ہو گئی یہ حالت ہوتی ہے حضرت عمر کی دشمنی کرنی ہے جو مرضی غلط مسئلہ اٹھا تو تمہیں کون پکڑنے والا بی بی فاطمہ تنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ میں سو نمبر لیکچرہ میں جاؤں حدیث کرتاس اسحاب پر تبرہ بولنے والوں کے مذہب میں اس حدیث کو شد و مد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اے مرچ مسارہ لگا گا غزالی ازمہ سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جب آپ نے کاغذ کلم مانگا تھا تو حضرت عمر نے کیوں کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے ان پر فرض تھا کہ وہ کاغذ کلم لا کر دیتے ہم نے بھی نہ تحقیقی نہ اصل ماخذ کو جا کے پڑھا ہم نے بھی بیٹھ کے کہا واقع باٹی کو اس لیے میں طلبہ اور مقررین سے میں بار بار کروں میں جب ایک انیورسٹیز میں جاتا ہوں ان کو یہی کہتا ہوں لکھو پڑھو کتابیں ضرور لیکن اس کو جا کے اصل میں چیک ضرور کرنا وہ چیک کرتے کرتے کوئی نہ کوئی بات نہیں مر جائے گی تمہیں اب اصل میں عبارت کیا ہے یہ حدیث کرتا جناب بہت مشہور ہے اس میں بہت سے لوگ ہمارے سنی جو ہیں وہ بھی پرشان ہو گئے انہوں کا شرد رسی ہے ہوگا بخاری شریف میں لکھی ہوئی آپ ذرا جملے سنیے گا اور آپ سب لوگ دھیان سے سنیے گا اصل عبارت کیا ہے مسلم شریف کتاب الوسیعہ ایتونی اکتب لکم کتابا لا تدل بادی پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نے حضرت عمر کا نام نہیں لیا صحابہ تھے بیچ میں حضرت علی بھی موجود تھے انہوں نے کہا ایتونی حضور نے یہ کہا ایتونی حضرت علی بیچ میں موجود ہیں یہ ان پر بھی اتنا ہی حکم لاغو ہوتا ہے جتنا حضرت عمر پر حضرت بھوگر سنیے ایتونی حضرت علی کا گھر تو قریب ہے آپ تو کاتبیں وہی ہیں جاتے لے کے آ جاتے لیکن میں اپنے طلبہ کو حدیث سنانے لگا ہوں غور سے سنیے گا ہو سکتا ہے کہ کئی طلبہ نے پہلی مرتبہ یہ سن رہے ہو بائحہ کی شریف اور مسند امام احمد کی حدیث یہ سنتے جائیے گا مسند علی ابن عبی طالب کے اندر مل جائے گی مسند امام احمد نکالیں گی نا تو مسند علی ابن عبی طالب میں بائحہ کی شریف سے پڑھتا ہوں حضرت علی سے روایت ہے حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس تھے فامارانی انہوں نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ جا کے طبق کاغذ لے کرو میں تمہیں لکھ رہا ہوں کہ پھر بعد میں امت جو ہے وہ گمرا نہ ہو میں ڈھر گیا جائے سرگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شریف ہی نہ لے جائیں میرے کاغذ لانے سے پہلے میں نے کہا کوئی بات سمجھ نہیں جاتے کتنا بڑا کھلوار ہو رہا ہے ہمارے اگر ایک ہی حدیث مانی جائے تو پھر بھی سب کو اوڈر ہے بیچ میں علی موجود تھے مسند علی ابن عبی طالب میں ہے کہ علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ جاؤ لے کر آؤ حضرت علی فرما رہے ہیں میں نہیں گیا لایا تو حضرت عمر کا تو بھئی نام ہی نہیں ہے ان کے بارے میں تو حدیث ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر کو کہا ہو کہ جاؤ تم لے کر آؤ حضرت علی کو تو حدیث موجود ہے کہ کہا جاؤ جا کے لے کر آؤ پھر حضرت علی فرما مسند علی ابن عبی طالب میں ہے انتفوتنی نفسو ہو یہ الفاظ تھوڑی سکتا کاغذ و کلم نہ لانے کا الزام پہلے تو حضرت علی پہ آئے گا کیونکہ خود ان سے جو حدیث روایت ہے اس میں ان کو حکم ہے تو اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ صحابہ پر تبرہ بولنے والے صحابہ کی دشمنی میں حضرت علی کی بھی عزت کو پائے مال کر دیتا طلابہ کچھ سمجھ آئیے آپ کو بات کی اشاعت حدیث میں اسے بھی سمجھ کر لیجئے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسلم شریف میں ہے کسی کا نامی نہیں ہے سب کو آڈر ہے پھر مسند علی ابن عبی طالب میں جو حدیث ہے اس میں خاص حضرت علی کو حکم ہے اور وہ نہیں لارے تو غزالی زمان نے فرمایا جو اصل بات تھی اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو اندازاً تئیس سال قرآن سکھلایا وہ قرآن جس میں ہے تمہارا دین مکمل ہوا میں دنیا سے جا رہا ہوں یہ کس مقام تک ہیں یہ چک کرنا چاہتے ہیں کیا یہ میرے جانے کے بعد مسائل حل کر پائیں گے یہ جاننے کے لیے فرمایا کہ کاغذ کلم لاؤ تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں جو میرے بعد تمہیں گمراہی سے بچائے تو وہ شخص سب صحابہ کی نمہندگی کرتا ہوا بولا جس کی زبان پر رحمان کا فیضان ہے حضرت عمر تو حضرت عمر نے الیوم اکملت لکم دینکم کی روشنی کے اندر عرض کی گمراہی سے بچنے کے لیے آپ کی زبان سے اللہ نے قرآن ہمیں عطا کر دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے حضور چپ ہو گئے صحابہ امتحان میں کام جاب ہو گئے یہ سننا تھا کہ حضور نے کوئی مزید حکم نہیں دیا حضرت علی سمیت صاحب صحابہ نے خموش رہا کر حضرت عمر کے کول کی تصدیق کر دی اگر سرکار نے اللہ کا کوئی نیا نازل کردہ پیام لکھوانا ہوتا تو جھڑک دیتے اسرار کرتے اور وہی کے مطلق نبی پر لازم ہے کہ ہر صورت پہنچائے خواہ گھر چھوڑنا پڑے یا پتھر کھانے پڑے تو نبی نے پیام نہ پہنچا کر اللہ کے پیام پہنچانے میں پہلو تہی کی اس کا مطلب ہوا تمہارے نظرین چلے تھے حضرت عمر کو غیر مسلم قرار دینے خود حضور کی رسالت کے منکر ہو گئے تو حدیث کرتاس کو بنیاد بنا کر حضرت عمر کو پائمال کرنے والا اصل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تضییق کرنا چاہتا ہے تو مسلمان یہ ایک پڑے لکھے غزالی زمان کی تشریح ہے جو خالص سید زیادہ ہے اس سے زیادہ بڑھ کر تمہیں مولا علی سے پیار نہیں ہے ایک مٹھی سے کم ڈھاڑی سنت نہیں فیشن ہے جو مرضی دلیلیں دے لو جو مرضی کر لو غزالی زمان سچے عاشق مصطفیٰ تھے آپ سے پوچھا گیا قرآن سے ثابت کریں کہ ڈھاڑی ایک مٹھی سے کم نہیں ہونی چاہیے غزالی زمان نے فرمایا سورتاہ کی آیت نمبر چوران میں قَالَ يَبْنَ أُمَّ لَا تَعْخُس بِلِحِيَتِ حرون علیہ السلام نے کہا ہے میرے ماں جائے بھائی میری ڈھاڑی نہ پکڑ فرماتے ہیں اگر ڈھاڑی مجیوسیوں کی طرح چھوٹی چھوٹی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیسے آتی ہے مولا علی مشکل کشاہ ہے تو کربلا میں اپنے بچوں کی مدد کیوں نہیں کی تو جو اپنے بچوں کی مدد نہیں کر سکتا تو مر ہی کیا کرے دیکھ رہے ہیں اب تو فرقب رئیت کون پھیلا رہا ہے جواب دینے والا یہ جو اطراز بنا بنا کے بنا بنا کے پھیلا رہا ہے غزالی زمان کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا وہ تو چلو مخلوق میں سے ہیں مولا علی تو مخلوق میں سے ہیں سورہ روم کی آیت نبس سنتالیس پہ ہے وَقَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَسْرُ الْمُمِنِينَ ہم پر اللہ کہتا ہے ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے یہ اللہ فرما رہا ہے اب مجھے تم بتاؤ حضرت حمزہ مومن ہے کی نہیں ان کے ساتھ جو بہت میں شہید ہوئے مومن ہے کی نہیں تو سارے شہید ہوگے تو اللہ نے کیوں مدد کی وہ تو کہہ رہا ہے ہم پر لازم ہے کیسا جکڑ بند دیا اس کو کہتے ہیں غزالی زمان بھئی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر لازم ہے علینا اچھا چلو مولا علی کو تو رہنے دو امام حسین مومن ہے کی نہیں بھئی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں نا مومن ہوئے تو پھر اللہ تو کہہ رہا ہے تو اس نے کیوں نہیں کربلا میں مدد کی اللہ تو مشکل کچھ آئے نا تو کیا کہو گیا وہ وعدہ کر کے مدد نہیں کی تو توہین کرنے لگے تھے مولا علی کی اب توہین ان کو اللہ کی کرنی پڑی مسلمانوں خوش نصیب وہ تمہیں عالی حضرت ملے خوش نصیب وہ تمہیں غزالی زمان جیسے عالم ملے جنہوں نے تمہیں شروع پہ ہی لوگ دیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں تب خبر ہو جب تم دوزخ میں گل جاؤ ولی کی دشمنی کہاں تک لے گئے ان کو صحابہ کی دشمنی کہاں تک لے گئے ان کو ایمانی ضائع کروا دی تو فرماتے ہیں اللہ کے بندوں شہید ہو جانا نصرت کے خلاف نہیں ہے مدد کے خلاف نہیں ہے یہ کم نصرت ہے موت ان کو ڈرانا سکی قدموں کو ہلا نہ سکی یہ اللہ کی ہی مدد ہے تم خود ہی بچے کو پہلا روزہ رکھواتے ہو بھوکا پیاسہ رکھتے ہو سکول بھی چھوڑ کے آتے ہو یہ تمہارے بچے روزہ رکھ اسکول جاتے ہو وہ بچارہ گرمی میں پیاسہ آتا پھر تسلیعیں دیتے ہو تسلیعیں دے 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 کہ غروبِ افتاد تک لے جاتے ہو افتاری تک لے جاتے ہو یہ مدد ہی تو ہے کامیابی تک مشکلات پہ ثابت قدم رکھنا بھی مدد ہی ہوتا ہے یعنی مشکلات کامیابی تک مشکلات پہ ثابت قدم رکھنا یہ مدد ہے پھر ایک اور مسئلہ نبی ہماری طرح بشر ہے یہ ایک حصہ تھا جنڈے کا ایسا گھٹیا حصہ ہے جنڈے کا کہ کسی اور مذہب میں ہی نہیں ہے کوئی بھی اپنے بڑے کو اپنی طرح بشر مثل نہیں کہتا یہ صرف عقیدہ ہے مشرقین کا اور کفار کا ان کے علاوہ کسی باطل مذہب میں بھی نہیں ہے کوئی اپنے سکھ اپنے گروہ کو نہیں کہے گا ہماری طرح ہے ہندو اپنے جو ہیں بڑے انہیں نہیں کہے گا ہماری طرح ہے عیسائی نہیں کہے گا عیسی ہمارے طرح جیزیس کوئی بات یہ گندر ادھر لائیا گیا کہ وہ ہماری طرح ہے کیوں اس کو کیوں پھیلایا گیا کیا ضرورت تھی اس کی اس کی بہت ضرورت تھی وجہ یہ تھی کہ جب نبی تمہاری طرح ہو جائے گا تو اس کے جو احکامات ہیں اس میں اختیار تمہارا شامل ہو جائے گا بس یہ تھا اصل مقصد اپنے جیسے کی بات کون مانتا ہے جی اپنے سے افضل کی ہی بات بانتا ہے جو بھی ہے حضور بشر ہیں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ فرشتہ اور جن نہیں ہیں بس غزالی الزمان 1944 میں خان پر گئے مسجد مائی صاحبہ میں مولی فقیر اللہ مانک نے کہا ہم مناظرہ کریں گے دیکھئے فرقہ ورائیت کون پھیلا رہا ہے ہم نے فرمایا کس موضوع پہ بولے نبی ہمارے جیسا بشر ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے کافروں کے کفر کی وجہ اور علت ان کا اپنے نبی کو بشر کہنا ٹھہرایا ہے یہ تمہیں پتا ہے مولی صاحب وہ بولا کیسے آپ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر چھے پڑی فقالو اباشارو یہدوننا فکافارو انہوں نے کہا کیا بشر ہماری رہنمائی کرے گا فکافارو انہوں نے کفر کیا آپ نے فرمایا یہ فات بتلا رہی ہے کہ ان کے کفر کی علت یہ کہنا ہے کہ نبی ہمارے جیسا بشر ہے مولوی مانک چپکے سے اٹھا ساتھیوں گا لگا کس کو ایسے محقق کے آگے ہماری نہیں چلے گی علامہ عبدالسطارخہ نیازی رحمت اللہ علیہ نے سچ کہا تھا کہ غزالی زمان کی ذات میں ہم بھیک وقت مفسر محدث فقی ماہر علوم عقلیہ نقلیہ مدبر ان کی ذات میں لہتے ہیں بہت بڑا مسئلہ اٹھا آخر میں دیت کا دیت کی جوان دیات آتی ہے علمال اللہ زیوتا لعائلہ تلم مقتولی بدل نفسی فقہ کی اسطلاح میں یہ دیت کو عرش بھی کہتے ہیں علیف کے ساتھ عرش غزالی زمان کا مقام خوش سنا ہم نے نقاب سنے ہم نے مسئلہ مسئلہ کو اور سے سنے آپ کے دور میں صرف عورتوں کو خوش کرنے کے لیے اور ہٹ ہونے کے لیے مسئلہ اٹھایا کہ عورت کی دیت بھی مرد کی طرح چار کلو تین سو چوہتر گرام سونا ہے یعنی سو اٹھا جبکہ تیرہ سو چوالیس سالوں سے اجماع ہے تیرہ سو چوالیس سالوں سے اجماع ہے اور تمام اماموں کے امام نومان بن ثابت رحمت اللہ کا فتوہ ہے کہ عورت کی دیت پنچاس اٹھا یعنی حیفہ اب ہٹ ہونے کے لیے بولا جیے عورت کے بھی سو اٹھونے چاہیے عورت بڑی خوش ہوگی ہر عورت نے سمجھا کہ ہمیں سو سو اٹھ ملیں گے وہ اس جذبے سے اٹھ جبکہ یہ ملتے تب ہیں جب عورت کو کوئی قتل کر دی عورتوں نے سنا ہماری دیت سو اٹھونی چاہیے اٹھ کھڑی ہوں اتنا نہ جانا کہ مرد کی دیت سو اٹھا ہے اس کا فائدہ تو عورت کو ہوگا اگر مرد مر گیا لیکن عورت کو مار دیا کسی نے تو اس کو جو دیت ملے گی چاہے وہ آ دی ہو جا پوری ہو فائدہ کس کو گا مرد کو دیت کا جھگڑا اٹھایا گیا زیاء الحق کو خوش کرنے کے لئے کیونکہ وہ وعدے میں پھنسا ہوا تھا کہ میں اسلامی قوانین نافذ کروں گا کام تو ہو گیا تھا روس ہار گیا تھا اب اسلامی قوانین کا خفیہ طاقتوں کو کیا فائدہ اب ان بندوں نے ساتھ دیا وہ جھگڑا ہوا رجم اور دیت کے مسئلے پہ بڑا طفان اٹھا اس کو بانا ملے گا کہنے گا جب تم متفقی نہیں ہو تو میں اسلامی قوانین کیا نافذ کروں رجم کی سزا کی مخالفت کرنے والے اور دیت کے مسئلے کو پھڑا بنانے والوں کے استدلال کی گہرائی تک شاید میں نہ پہنچ سکا ہوں لیکن ان کے اس عمل کا نتیجہ بہت گندہ نکلا رجم کی مخالفت کرنے کا نتیجہ یہ نکلا آج پاکستان میں مسوم بچیوں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو غوا کر کے زیادی کی جاتی جنسی زیادی کر کے مار دیا جاتا اس ظالم نے رجم کی مخالفت نہ کی ہوتی بلکہ نافذ کروایا ہوتا تو آج پاکستان کے اندر یہ مسوم بچیوں کا قتل نہ ہوتا شاید اس مندے کو یہ بات پسند ہوگی رجم کی ایک سزا ہو گئی ہوتی تو پھر ضرورت ہی نہ ہوتی یہ بھیانک صورت ہی نہ ہوتی اور جنہوں نے عورت کی دیت سو اونٹ کا شور مچایا اس کے بعد سینکڑوں عورتیں قتل ہوئیں سو کیا وہ دو نہ دلا سکے حالانکہ ان کے قزن عمران خان کی حکومت رہی ساڑھے تین سے یہ پچاس اونٹ یا سو اونٹ ہر گھر کی عورت کے لیے لازمی نہیں تھے کہ ہر ایک آگے بڑھ کر لازم کروائے جی مجھے سو ملنے چاہیے صرف ایک عورت کی سزا مقرر ہو جاتی چاہے وہ پچاس ہوتی چاہے وہ دیس ہوتی یہ کام ہونے ہی نہیں تھا مسلمانوں سزائیں نافذ ہو جائیں تو جرم ہی بند ہو جاتے ہیں دیت تو قتل خطا پہ ہوتی ہے یہاں سر عام دنستہ قتل کی سزا نہیں مر رہی کاش کے رجم کی مخالفت کرنے والا نافذ کرنے میں کوشش کرتا اور پچاس سے سو کروانے والا نافذ کرانے میں کوشش کرتا نہ بچی اغواہ ہوتی نہ قتل ہوتی غزالی زمان علامہ سید سید احمد قاظمی شاہ شاہ رحمت اللہ نے فرمایا عورت کو خطان قتل کیا تو دیت پچاس اونٹ ہے اس مسئلے کو نہ اٹھاؤ بندہ خطان قتل ہو تو عورت پہ بھار پڑ گیا سو اونٹ دو عورت خطان قتل ہوئی بھار بندے پہ پڑا ہے طاقتور ہے پچاس اونٹ دو اور اگر عمدان قتل کیا پھانسی پچڑا دو یہ بات ہو رہی ہے خطان کی ٹھیک ہے آپ کو صرف اتنا بتائے گا عورت کو قتل کیا دو پچاس دے دی بندے کو نہیں یہ جو ہے یہ خطان قتل کی اوپر ہے غزالی زمان کے مخالفین نے جتنے دلائل دیئے وہ سب وقی لانا تھے اس مسئلہ کے اندر سب کے دلائل وقی لانا یعنی اکل کا استعمال کر کے لفظ بنانا غزالی زمان نے جواب دیا میں آپ کو اس کا خلاصہ سناتا ہوں یہ بات طلابہ کے لیے وہ انہی کو یہ مزہ دے گی ان کی زندگی میں اس نے لازمی ایک مرتبہ آنا غزالی زمان نے فرمایا کہ مصف دیت کا حکم قرآن و حدیث کی روح کے این مطابق ہے قرآن مجید میں وجوب دیت تو ثابت ہے علماء اپنی مرضی سے دیت کی مقدار کو مقرر نہیں کر سکتے مرد خطان قتل ہو تو دیت سو اٹھ ہے نصائی شریف ابودو شریف سنن القبرہ آٹھویں جل صفحہ 177 اور حدیث نمبر 16305 ہے معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت المرعت علی نصوے من دیت رجل چونکہ یہ ایک واضح نص تھی دیت المرعت علی نصوے وہ نصوے ہیں مرد کی دیت سے یہ ایک واضح نص ہے تو اب لمحات اور صلاحیات لگا دیں اس کے اوپر کہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکالنے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا عربیوں میں بھی کافی ملکوں میں ہے پہلے یہ عربیوں میں ہوتا ہے پھر آپ کے پاس آتا ہے پھر آپ کا کوئی بندہ اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر آپ میں مشہور ہو جاتا ہو تو یہ پہلے وہاں چلتی نہیں ہے یہ چیز تو جب اس میں نقص نکالنے لگے تو پہلے تو سیدھے ہی بول دیا پڑا تو ملوم ہوا کہ تجاہل عرفانہ ہے امام باہاں کی نے تو یہ لکھا ہے وروویہ زالکہ من وجہ آخرہ ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کو بیان کیا ہے انعبادہ تبنا نسیین عبادہ بن نسی سے اور چین بھی ہے لیکن وفیہ دافن اس چین میں کمزوری ہے پوری لائن کا بھٹا بھٹا دیا اور سیدھا آپ کو بول دیا چین ٹھیک نہیں تو جب لوگوں نے دھیان سے پڑا کہ زوف کسی اور سند میں ہے اور یہ بات مضبوط ہو گئی تو دوسرا شک ڈال دیا یہ حدیث صرف سننے کبرہ میں ہیں اس سے کیا فرق پڑتا بھئی کئی حدیثیں ہیں جو ایک ہی کتاب میں ہیں دوسری کتاب میں نہیں ہیں ایک ہی صحابی کو پتا تھا دوسروں کو نہیں پتا اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب فقہا کا اجماع ہو جائے تو وہ اس روایت کو مضبوط کر دیتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو چاروں آئیمہ نے لے لیا ہے ان چاروں آئیمہ کے برابر آج کے دور کا بندہ نہیں ہو سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم اور عمل اسی کے اوپر تھا کہ عورت کی دیت حیف اگر اس کو خطان قتل کر دیا مرد کی اگر اس کو خطان قتل کیا ہے تو اس کی بوری سنہ الکبرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شہر والوں پر ہزار دینار یا بارہ ہزار درہم دینار سونے کا ہوتا ہے درہم چاندی کا ہوتا ہے بارہ ہزار درہم دیت مقرر کی اور آزاد شہری مسلمہ عورت کے لیے پانچ سو دینار یا چھے ہزار دیرم تو آپ نے عورت کی دیت کسی مقرر کی آجی آپ کدھر گئی وہ حدیث کے یہ ہے مسئلہ ہٹ ہونے کے لیے پھر بندہ ساری دلیلیں چھوڑ دیتا امام آزم کے نظریک عورت کی دیت نصف ہے جس کو خطان کسی نے قتل کر دیا احمدر نے خطان امام محمد حسن شہبانی فرماتے ہیں 189 ہجری میں وصال ہوا ہے ان کا 189 ہجری یہ کونسی ہے 1444 189 ہجری میں امام آزم نے فرمایا عورت کی تمام دیتیں دیات جراہات میں ہوں یا جان میں مرد کی دیت سے نصف کتاب کا نام کیا الحجتو طلبہ لکھ دیے جائے گا خود پڑھئے گا الحجتو الاحل المدینہ چوتھی جل سفت دوسور سکت جمیع جراہیہ ونفسیہ الان نصف من اقل الرجل فی جمیع اشیاء اقل الرجل اقل دیت کو کہتے ہیں طلبہ یہ بھی یاد رکھئے گا دیت کو اقل بھی کہتے ہیں ان کی دلیل مولا علی سے روایت ہے المبسوت میں ہے جان اور آزم عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے امام مالک کے نزدیک بھی دیت عورت کی نصف ہے امام مالک کا وصال کب ہوا ہے 179 ہجری میں ہوا ہے یہ کونسی جاری ہے 1444 179 میں انہوں نے یہ کہا ہے اس وقت قرآن پڑھنے والے زیادہ تھے اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا فوج کو خوش کرنا ہے یا اس کو خوش کرنا ہے 179 کی بات کر رہا تو یہ امام مالک تو وہ تھے جن کے سامنے گورنر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا تھا تو بارہ سو پینسٹ سال پہلے انہوں نے کیا قانا اقل و حافی ذالکا نصف من اقل الرجل تو میں نے آپ کو بتایا نا اقل دیت کو کہتے ہیں موعتا ہے امام مالک بابو اقل المرات حدیث نمبر 2472 اب قاضی ابن رشد مالکی نے وضاحت کر دی کہ امم دیت المرات فإنہوں اتفقوا على انہا لنسو من دیت الرجل فی النفس فقط اتفقوا على انہا اتفقوا 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 قاضی ابن رشد کیا امام شافی کے نزدیک بھی عورت کی دیت حیف ہے کب وسال ہوئے آپ کا دو سو چار ہجری میں ہوا آج سے بارہ سو چالیس کمری سال پہلے آپ نے یہ کہا بارہ سو کمری بارہ سو چالیس اور امام شافی تو عربی کی مہارت رکھتے تھے آپ کا فرمان ذا سننے کے قابلہ لمعالم مخالفا من اہل العلم قدیمن ولا حدیثا کہتے ہیں کہ میں نے پرانے اور نے کسی میں بھی اس بات کا مخالف نہیں دیکھا کس بات کا کہ دیت المرات نصف و دیت الرجل وزالک خمسونہ من العبل کتاب اللہ مکین رہا ہے کہ مرد کی جو عورت کی جو دیت ہے وہ نصف ہے آدمی کی دیت اس میں میں نے اختلاف ہی گیا یہ امام شافی کہہ رہا ہے علاؤ الدین مردعوی حنبلی رحمت اللہ الانصافی معرفت الراجح من الخلاف علامہ زہب امام حمد رحمت اللہ دسمی جلد ہے ترسل و سوا ہے آپ بھی لکھتے ہیں وضاحت کر دی کہ وضیعت المرات نصف و دیت الرجل بلا نظام آپ نے لفظ بلا نظام بولا و یصافی جراہوہ جراہوہ الہ سلسد دیت و حاظ المذہب و علیہی لسہ طلبہ یہ حصہ صرف آپ کے لئے ہے اور سمجھ بھی آپ کو ہی زیادہ آئے گا جب دلائل مضبوط ہوئے تو بولے اجماع نہیں ہے سنے آپ بولے اجماع نہیں ہے ابن علیہ اور علیہ السلام نے اختلاف کیا ہے غزالی الزمان نے فرمایا ان دونوں کا اختلاف اجماع کے برابر کوئی وقت نہیں رکھتا اب یہ وہی بتا سکتا ہے جس کی تاریخ کے اوپر نظر ہوگی لوگوں نے سمجھا کہ ابن علیہ اور علیہ السلام جو ہیں بہت بڑے محدث مفقر وہ ہیں نہیں یہ دونوں استاد شگرد متازلی ہیں بلکہ گمراہ ہیں حقیقت یہ ہے کہ اسم بھی دو ہیں ایک اچھا ایک برا جو بڑے محدث سکھا اور نیک ہیں ان کا نام ہے امام ابو اباس عسم دوسرا ہے متازلی ابو بکر عسم اس کا نام ہے عبد الرحمان بن قیسان یہ متازلی تھا علامہ ابن حجر نے لسان المزان میں فرمایا ہے کہ یہ ابراہیم بن علیہ متازلی کا شگرد تھا اس کا امام شافی رحمہ اللہ سے مناظرہ بھی ہوا تھا آپ نے فرمایا تھا یہ گمراہ ہے ابو بکر عسم شگرد ابراہیم بن علیہ یہ استاد شگرد نو تازلی ثابت ہوئے تو عورت کی عورت کی نصف دیت کے بارے میں یہ اگر اختلاف کر رہے ہیں جماع سے تو کوئی وقت نہیں رکھتا یہ کون ہے بھئی ملانی کاری شاہ عبداللہ مدد سے دینوی جیسے علماء نے جب کہہ دیا کہ یہ جماع ہے تو پھر منہ تو کون ہے بھئی ابن باز جو ہے نا نصف دیت کا فتحہ دیا سعودی عرب نے حتیٰ کہ اہلِ تشیعوں کا بھی فتحہ دیا وہ کو نیا اگایا اس نے کچھ کیا تو میں نے صرف طلباء کے لیے مختصر کر کے لکھ دیا غزالی الزمانے غزالی الزمانے تو رجم اور دیت دونوں پہ سیئر حاصل گفتگو فرمائی آپ ان کی گھتو میں پڑھ لیجی آپ جب کبھی باہر آئیں گے یا کبھی آگے لیول پہ جائیں گے تو یہ کوئیشن آپ سے کیے جائیں گے آپ علم کا سمندر تھے میں قائدہ کا طالب علم کیا ان کی باتیں آپ کو سمجھا سکتا ہوں صرف شوق دلایا ہے وہ کیا تھے میں اپنے استاد مخترم شاہ القرآن ورحدیث مفسر قرآن علامہ غلام رسول صحیلی رحمت اللہ علیہ کا ایک پیرا گرافی پڑھ دیتا ہوں آپ یوں لکھتے ہیں زیغم اسلام غزالی الزمان رازی دوران نیر تابان علوم ابی حنیفہ کی برہان رضویت کے پاسبان علم فضل کے بحر بے کران علامہ سید احمد سعید قازمی رحمت اللہ علیہ زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت میں امام اللہ علیہ اخلاف کے لیے مشعل راہ آداء دین کے سامنے شمشیر برہانہ اہل دنیا کے سامنے سراپہ استغنا ورست الانبیاء کی تعبیر الفقر و فخری کی تصمیر اخباب کے لیے محر و محبت تلامزہ کے لیے سراپہ شفقت عشق مصطفیٰ میں سرشار سعداد کے گوہر عابدار تحریر و تقریر میں اجتحاد کی محق علی علوم و فنون میں یقصہ محارت میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہی نابیوائے اثر ہیں باقی سب خوش فہمی ہیں انیس سو اکاسی میں آپ کا آپریشن ہوا اس کے بعد پھر آپ کا سفر آہستہ آہستہ دوسری منزل کی طرف شروع ہوا تیاری پکڑنی شروع کر دی انیس سو پچاسی میں جنوری میں طبیعت زیادہ خراب ہوئی مگر علالت کے باوجود فرائز و سنن ان کا مکمل خیال ہوتا جوتہ مبارک دائیں طرف سے بچہ پہنا رہا ہے یا بائیں طرف سے انیس سو چھانسی رمضان مبارک آ گیا علالت کے باوجود جمعہ کی نماز کے لیے گئے تو فرمایا آئندہ جمعہ سے میرا بیٹا حامد سعید کازمی جو ہے وہ تقریر کرے گا اور میرے بڑے سام زیادہ مظہر سعید کازمی وہ امامت فرمایا کریں میں تم میں ہی ہوں لوگوں نے سمجھا کہ شاید ڈیوٹی لگا رہے ہیں بلکہ آپ تو صرف بتھ رہے تھے بھئے اگلے جمعہ ہم نہیں ہوں گے پچیس رمضان مبارک آپ کے دل کو آرڈر تھا کہ کام بند کر وہ تعمیل کی تیاری کر رہا تھا ادھر آپ نے بڑے سعفزادے کو بلایا وضو تو میرا ہے مجھے پھر سے تازہ وضو کروا تھا انہوں نے جب باؤں کا سہارہ دیا روکف سے انسری سے برواز کر گئی اور آپ امرے بڑھے بیٹے کی باؤں نہیں تھے رات کے وقت خبر ملی کہ غزالی زمان کا وثال ہو گیا میں نے حضرت کی جامعہ نیمیہ میں زیارت کی ہے اس وقت میں قدوری شریف پڑھتا تھا جمعہ رات کو آپ کا جسد انور نماز زہر کے بعد نماز جنازہ کے لیے لائے گیا تو جمعہ رات کو آپ کا جسد انور نماز زہر کے بعد نماز جنازہ کے لیے لائے گیا حجوم کا کچھ نہ پوچھو ہر آنکھ عشقبار تھی سپورٹس گراؤنڈ میں نماز جنازہ آپ کے بڑے سابزادہ سید مذہر سید کازمی صاحب نے پڑھائی پاکستان کے ہر شعبہ سے شرکت ہوئی قرآنہ پنجاب مخدوم حسین امام انقلاب شاہ بن نرانی رحمہ اللہ میجہ جنرل حمید گل مفتی قرآن سرور مفتی محمد صلی اللہ علیہ علامہ شاہ تراب الحق رحمت اللہ علیہ لاکھوں افراد نے شرکت قومی اسمبلی پنجاب اسمبلی میں فاتح ہوئی پیر کرم شاہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ غزالی الزمان غزالی الزمان چلے گے مگر یاد رکھو جب ولی دنیا میں ہوتا ہے تو نو حصے اللہ کی طرف اور ایک حصہ دھیان دنیا کی طرف جب دنیا سے پردہ کرتا ہے ولی کامل تو فرائض اور عبادت تو ہوتی نہیں پھر نو حصے مریدین اور تلامیزہ کی طرف اور ایک حصہ اللہ کی طرف یہ توجہ ہی ہے کہ میں نے یہ گلدستہ آپ کی نظر کیا اللہ قبول کرے یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے مفتی عامد یارخہ نیمی رحمت اللہ کا آپ غزالی غزالی الزمان کے پاس کچھ مسائل کے حل کے لیے گئے آپ نے اس انداز سے حل کیے کہ علماء اشش کر اٹھے مفتی عامد یارخہ نیمی رحمت اللہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے اب ہمارے استاد تو نہیں رہے جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو حل کے لیے آپ کی ذات کے سوا کوئی نہیں دکھتا بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا الفاتحہ